وَلِلسَّيِّدِ أَخْضُ غَلَّةِ مِثْلِهِ مَعَوْجُودِ دَيْنٍ وَمَا سَادَ لِلْغُرَمَاءِ وَيَتَحَجَّرُ إِنْ أَبِقَ هذا عندنا وعند شافعی رحمه الله تعالى لا يتحجر لأن العباق لا ينافل اذن فإنه يصح اذن العابق گزرشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا اگر عبت مازون پر کوئی دین آ جائے کسی تجارت کی وجہ سے یا تجارت کے معنی میں جو چیزیں ہیں ان کی وجہ سے کوئی اس پر دین آ جائے تو اس دین کا تعلق اس عبت مازون کے رقبہ سے ہوگا اور اس کی کمائی سے ہوگا اور وہ جو حبہ اس نے قبول کیے ہیں ان کے ساتھ ہوگا لیکن جو مال وہ آقا کو دین کے آنے سے پہلے ادا کر چکا ہے اس کے ساتھ اس دین کا تعلق نہیں ہوگا بھئی اب بھئی اس عبت مازون پر دین ہے مثلا بھئی تو کیا اس دین کے ہوتے ہوئے جو وہ کمائی کر رہا ہے تو آقا مقررہ حصہ اس سے وصول کرتا رہے گا یا وصول نہیں کر سکتا بھئی سمجھ میں آیا سوال سمجھ میں آیا بھئی بھئی عبت مازون ہے اس پر دین ہے تو اس کی کمائی کے ساتھ تو اب جو جن کا دین ہے ان کا حق وابستہ ہے تو کیا آقا اپنا مقررہ حصہ وصول کر سکتا ہے یا نہیں کہتے ہیں بھئی آقا اپنا مقررہ حصہ وصول کرتا رہے بھئی سمجھ میں آیا غلہ مثل اس سے کیا کرتا رہے بھئی یعنی اس جیسے غلام جتنی آمدنی عمومن اپنے آقا کو دیا کرتے ہیں اتنی آمدنی آقا وصول کر سکتا ہے یا اس کا حق ہے اور جو باقی بچا کرے گا اس میں غرامہ کا حق ہوا کرے گا بھئی بھائی سمجھ میں آئی تو آقا اپنا حصہ وصول کرتا ہے کیوں بھئی یہ کیوں آقا اپنا حصہ وصول کرتا رہے کہتے ہیں اس لیے کہ اگر آقا کو ہم اس بات کی اجازت نہیں دیں گے وہ تو غلام کو پھر محجور بنا دے گا اس سے اجازت کو کیا کر لے گا ختم کر لے گا تو پہلے جو دین کے تھوڑا بہت وصول ہونے کی صورت ہی وہ بھی بند ہو جائے گی لہٰذا ہم کیا کہتے ہیں کہ آقا اپنا حصہ وصول کرتا ہے یہ معنی ہے ولی سیدی اور آقا کے لیے جائز ہے اخذو غلہ تیمس لہی کہ وہ غلہ مصل لیتا رہے یعنی اس جیسے غلاموں سے جو آمدنی لی جاتی ہے مقرد سمجھ میں آیا وہ لیتا رہے ما وجود دین باوجود دین کے پائے جانے کے وما زادہ لیل غرمہ اور جو زائد ہوگا وہ غرمہ قرصہوں کے لیے ہوگا بھئی ویتا حجر انعبقہ بھئی غلق عبد مازون اگر بھاگ جائے کہتے ہیں بھئی عبد مازون بھاگے گا تو خود بخود محجور ہو جائے گا کیا ہو جائے گا محجور بھئی اذن ختم اس کا یہ معنی ہے وَيَتَحَجَّرُوا اور محجور ہو جائے گا غلام عبد مازون انعبقہ اگر وہ بھاگ گیا حاضر عندنا یہ ہمارے نزدیک ہے وَعِندَ شَافِعِي رَحِمَهُوَا لَا يَتَحَجَّرُوا امام شافر اللہ کے نزدیک وہ محجور نہیں ہوگا لِأَنَّ الْعِبَاقَ لَا يُنَا فِي الْإِذْنَا اس لیے کہ وہ فرماتے ہیں منافع نہیں ہے دونوں میں جب منافعات نہیں ہے تو بھاگنے سے اجازت پر کوئی اثر نہیں پڑتا وہ فرماتے ہیں کہ بھاگے ہوئے کو بھی اجازت دینا صحیح ہے اس کے لیے بھی اجازت کر دینا لِأَنَّ الْعِبَاقَ لَا يُنَا فِي الْإِذْنَا اس لیے کہ بھاگ جانا اجازت کے منافع نہیں ہے فَإِنَّهُ يَتْسِخُ اِذْنُ الْعَابِقِ اس لیے کہ بھاگے ہوئے تو اجازت یہ بھی صحیح ہے وَلَنَا ہماری دلیل یہ بھئی ہم دلیل دیتے ہیں بھئی حجر اگرچہ سراحتاً تو نہیں ہے لیکن دلالتاً حجر آ گیا دلالتاً کیا ہے بھئی دلالتاً حجر کیسے آ گیا کہتے ہیں اس لیے کہ غلام بھاگ چکا ہے غلام باغی ہے نافرمان ہے سرکش ہو چکا اور باغی اور سرکش غلام کے لیے آقا اجازت پر کبھی بھی راضی نہیں ہوگا بھئی تو یہ دلالت کر رہا ہے اس کا حال کہ آقا اس پر راضی نہیں ہوگا لہٰذا دلالتاً حجر آ جائے گا یہاں اگرچہ سراحتاً نہ ہو وَلَنَا ہماری دلیل یہ ہے اَنَّ دَلَالَتَ الْحِجْرِ قَائِمَةٌ حجر کی دلالت یہاں قائم ہے موجود ہے لِأَنَّ الْمَوْلَا لَا يَرْضَ بِإِسْقَاتِ حَقِّ اس لیے کہ آقا راضی نہیں ہوتا اپنے حق کو ساقت کرنے پر حال تمردی ہی اس کی نافرمانی کی حالت میں تمرد کا معنی نافرمان اور باغی ہونا اور سرکش ہونا اس کی سرکشی کی حالت میں آقا اپنا حق ساخت کرنے پر راضی نہیں ہوگا اَمَّا اِذَا عَزِنَهُ سَرِحَنْ ہاں اگر آقا اس کو سراحتاً اجازت دے دے بھئے دیکھو ایک علام ہے اس کو آقا کی طرف سے اجازت تھی لیکن وہ بھاگ گیا ہماری طرف سے یہاں دلالت آگئی کس چیز پر ہجر پر دلالت کس پر آگئی لہٰذا وہ دلالتاً محجور ہو جائے گا لیکن اگر آقا نے سراحتاً کہہ دیا کہ بھئے اس کو ابھی بھی میری طرف سے اجازت ہے وہ کیا کرتا رہے تجارت کرتا رہے اب ایک طرف ہے دلالت دلالت تقاضی کیا کر رہی ہے کہ اس کو محجور ہونا چاہیے دوسری طرف آقا کی تصریح ہے کہ اس کو اجازت ہے لہٰذا تصریح اس دلالت کو کیا کر دے گی ختم کر دے گی اس کو فوت کر دے گی یہی بات کر رہے ہیں اذا عزینہ ہو سریحن جب اس کو سریحن اجازت دے دی فَهُوَ يُخَوِّتُ الدلالتاً تو یہ سریح اجازت اس دلالت کو کیا کر دے گی فوت کر دے گی ختم کر دے گی تو ماہ قبل میں مطن میں کیا آیا تھا بھئے کہ اگر وہ بھاگ جائے تو کیا ہو جائے گا محجور اسی طرح آو ماتا سیدو اس کا آقا کیا ہو مر جائے پھر بھی کیا ہو جائے گا محجور آو جنہ مطبقاً یا وہ مجنون ہو جائے والا نا کونسا جنون بھئے جو کیا ہو جنون مطبق والا نا جو سارا سال رہے بھئے سمجھ میں آیا تھوڑے جنون سے فرق نہیں سارا سال رہے بعضوں نے سال بیان کیا بعضوں نے ایک مہینہ بیان کیا بھئی تو ایسا مجنون ہو جائے بھئی تو اس صورت میں بھی وہ غلام کیا ہو جائے گا محجور ہو جائے گا اور لحق بی دار الحرب مرتدن یا وہ آقا مل گیا دار الحرب کے ساتھ اس حال میں کہ مرتد تھا آقا مرتد ہو کر کہا چلا گیا دار الحرب اور آپ نے پڑا ہے ارتداد بھی کس کے حکم میں ہے موت کے حکم میں اور موت آقا کی صورت میں غلام محجور ہوتا تھا تو ارتداد کی صورت میں بھی محجور ہو جائے گا اور حجر علیہی یا آقا اس پر کیا کر رہتا ہے ہجر لگا دیتا ہے بشرت انیا علمہ ہوا وحکسر اہل سوقہی بشرت بئین شرط کہ وہ بھی اسے بھی علم ہو جائے اسے بھی علم ہو جائے اور اکثر بازار والوں کو بھی پتہ لگ جائے پھر وہ محجور ہو جائے گا آقا نے غلام کو اجازت دی تھی والا اب صورتیں ذکر کریں کب کب محجور ہو گا وہ بھئی کئی صورتیں ذکر کریں ایک صورت یہ کہ آقا خود صراحتا اس پر کیا لگا دے ہجر لگا دے تو اس صورت میں بھی یہ محجور ہو گا لیکن اس صورت میں شرط یہ ہے کہ اسے بھی پتہ لگے اسے بھی خبر ہو کہ مجھے آقا نے کیا کر دیا ہے محجور اور اکثر بازار والوں کو بھی معلوم ہو کیونکہ اگر بازار والوں کو نہیں پتہ چلے گا پھر تو وہ بیچارے دھوکے میں پڑے رہیں گے وہ سمجھیں گے شاید ابھی بھی اس کے اجازت ہے اس کے ساتھ لیندین کرتے رہیں گے معاملات اور نقصان اٹھائیں گے یہ معنی بھی شرط یہ جان لے وہ بھی اور اکثر بازار والے بھی یہ ہوا تعقید ہے یہ عالمہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے سمجھ میں آیا کیونکہ آگے اکثر اکثر ہو رہا ہے یہ عالمہ کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اکثر کہاں تک کس پر ہے ضمیر مرکو متصل پر اور آپ نے پڑا ہے کہ ضمیر مرکو متصل پر آتک دو صورتوں میں جائز ہے کہ یا تو اس کی تعقید لائی جائے یا فصل آ جائے تو یہاں اس کی تعقید لے آئے تاقید سے اب اس پر آتک صحیح ہوا تو کہتے ہیں دعفان للغرور یعنی دور کرنے کے لئے دھوکے کو لوگوں سے اس لئے یہ ہم نے کہا کہ وہ بھی اس کو بھی علم اور اکثر بازار والوں کو جی والآمتو ایت حجر الآمتو اس کا بھی آتک ما قبل میں بھئی جو آیا تھا پچھلے سفے کے آخر میں ایسا ایت حجر اس کے اندر جو ہوا ضمیر ہے اس پر آتف ہے اور محجور ہو جائے گی باندی بھی انہی سولتہ اگر اسے آقا نے امی ولد بنا دیا بھئی ایک باندی تھی آقا نے اسے کیا بنا اجازت دی تھی تجارت کاروبار وغیرہ کی پھر آقا اس کا ایک بچہ پیدا ہوا آقا نے کہا یہ میرا بچہ ہے وہ کیا بن گئی آقا کی امی ولد بس امی ولد بنتے ہی اس پر وہ کیا ہو گئی محجور ہو گئی بھئی یہاں تو آقا نے سراتاً حجر نہیں لگایا پھر کیوں محجور ہوئی کہتے ہیں یہاں بھی دلالتاً حجر آ گیا کیا گیا اس لیے کہ آقا نے اسے اپنی امی ولد بنا دیا یہ آقا کے بچوں کی ماں ہوئی اور آقا عموماً پسند نہیں کرے گا کہ یہ عورت کیا ہو عبام لوگوں کے ساتھ نکلے اور ان کے ساتھ معاملات وغیرہ کرے بھئی سورت سمجھ میں آ گئی تو یہاں دلالت آ گئی اے تتحجر الامتوینی سولادہ ہائندانا محجور ہو جائے گی باندھی اگر اس کو امی ولد بنا دیا ہمارے نزدیک وعند زفر رحمہ اللہ لا یتحجر امام زفر ملکہ نزدیک محجور نہیں ہوگی لینہ یجود اذن المستولدت اس لیے کہ امی ولد کو بھی اجازت دینا جائز ہے تو یہ بھی امی ولد ہے یوں سمجھیں گے اس کو اجازت ہے کل نہ ہم کہتے ہیں فیہ دلالت الحجری اس کو جو امی ولد بنا دیا اس کے اندر دلالت ہے حجر کی اسی ظاہر اس لیے کہ ظاہر یہ ہی ہے کہ انہو لا یارضا کہ آقا اس بات پر راضی نہیں ہوگا کہ انتق رجا و تعامل معنی ناسی کہ وہ کیا کرے باہر نکلے اور لوگوں سے معاملات کرے لیکن ایزہ ازینا لیکن بھئی دلالت کس چیز کی آئی حجر کی دلالت کس چیز کی آئی لیکن آقا صراحتاً کہہ دیتا ہے بھئی تو اب بھی معزونہ ہے تو کیا کر سکتی یہ تجارت وغیرہ اب صراحت آگئی تو یہ صراحت اس دلالت کو کیا کر دے گی فوس کر دے گی یہی بات ہے لیکن ازا ازینا ہا لیکن اگر آقا نے اسے اجازت دے دی خود صریح یقویتو دلالت الحجری تو صریح جو ہے وہ فوس کر دے گا حجر کی دلالت کو لا اندبرہ اوپر کیا آیا تھا باندی کو اگر امہ ولد بنایا تو محجور ہو جائے گی لا اندبرہ لیکن اگر اس کو کیا بنایا مدبرہ بنایا پھر نہیں ہوگی محجور وزمین قیمتہ للغریمی اور زامن ہوگا آقا اس باندی کی قیمت کا للغریمی کس کے لئے خطبہوں کے لئے دونوں صورتوں میں آئی تھی صورت الاستیلاد والتدبیر امہ ولد بنانے کی صورت میں اور مدبرہ بنانے کی بھئی کیوں بھئی دیکھو امہ ولد کی بہت جائز ہے نہیں اسی طرح مدبرہ کی بہت جائز ہے ان دونوں کی تو بہن ہی جائز اور آپ نے ابھی پڑا تھا پچھلے مسئلے میں کہ معذون پر جو دین آتا ہے وہ کس سے متعلق ہوتا ہے اس کے راخبے سے اس کی ذات سے اگر مال سے ادائیگی نہ ہو سکے تو اسے بیچ کر اس کی ادائیگی کی جاتی ہے یہاں پر اب اس کو بیچا نہیں جا سکتا تو مانع آقا کی وجہ سے آیا لہذا آقا اس کی قیمت کا زامن ہوگا بھئی اچھا تو کہتے ہیں انکان علی المستولدتی وعلی المدبرتی اگر تھا امہ ولد پر اور مدبرہ پر بھئی دین محیطن ایس اتنا دین جس نے احاطہ کیا وہا تھا اس کے رقبے کا غرمت سید قیمتہ تو کیا ہوگا آقا کو زامن بنایا جائے گا اس کی قیمت کا یا یوں کہلو غرمت سید قیمتہ آقا زامن ہوگا اس کی قیمت کا تو غرمت کا معنی زامن ہونا اور غرمت کا معنی زامن بنانا وَلَا يَغْرَمُ مَا زَادَ عَلَى الْقِيمَتِ اور زائد نہیں ہوگا اس کا جو قیمت پر زائد ہو بھئی دیکھو بھئی ایک باندھی تھی اس کو آقا اجازت دے دیتی تیجارت کی اور اس پر دین آ گیا پانچ لاکھ روپے کتنا دین آیا پانچ لاکھ روپے دین آ گیا آقا نے اس کو امی ولد بنا دیا اب آقا پر زمان اس کی قیمت کائے گا مَا وَلَا بَاندھی کی قیمت تھی مثلا چار لاکھ کتنا چار لاکھ قیمت تھی تو آقا پر زمان بھی کتنا آئے گا چار لاکھ کائے گا اور جو زائد ہے ایک لاکھ اس کا زمان بھئی کیوں یا زائد کا زمان کیوں نہیں کہتے ہیں اس لیے کہ آقا کی اس آقا نے جو امی ولد بنایا تو کس کو روکا اس باندھی کی ذات کو روکا کس کو روکا باندھی انہوں نے بیچنا تھا نا اگر برنا تو باندھی کی صرف ذات کو اس نے روکا ہے لہٰذا اس ذات جو قیمت ہوگی وہ کس پر آ جائے گی تو باندھی تو تھی کتنے کی چار لاکھ کی تو معلوم ہوا وہ کتنے کا مانعہ بنا ہے چار لاکھ کا تو اس پر کتنا آئے گا زمان بھی چار لاکھ کی آئے گا یہ معنی ہے اللہ یغرمو ما زادہ علی القیمت وہ زامن نہیں ہوگا وہ جو زائد ہو جائے قیمت بات لینہو لم يحبیس اس لیے کہ آقا نے نہیں روکا اللہ الرقبت مگر اس کی ذات ہی کو فعلی ہی قیمت ہوا تو اس پر اس کی قیمت آ جائے گی تو آقا نے نہیں روکا مگر اس کی گردن ہی کو اس کی ذات ہی کو صرف اس نے روک لیا ہے امہ ولد بنا کر فعلی ہی قیمت ہوا تو اس کے ذات ہی کی قیمت اس پر آ جائے گی اس کی قیمت ہی آئے گی وَلَا خُجِرَ فَأَقَرَّ أَنَّمَا مَاہُ أَمَانَتٌ أَوْغَسْمٌ وَأَقَرَّ بِدَيْنٍ عَلَيْهِ صَحَّ اچھا صورت مسئلہ یہ آقا نے کیا کیا ایک غلام تھا اس کے اوپر جی غلام تھا اس پر پابندی لگا دی آقا نے کیا کیا اس پر حجر لگا دیا اب اس نے کچھ کام کیا تھا اس کے پاس کچھ پیسے وغیرہ مال چیزیں موجود ہیں وہ کہتا ہے یہ جو چیزیں ہیں میرے پاس بطور امانت کے ہیں یا کہتا ہے یہ چیزیں میرے پاس بطور غصت کے ہیں یا کہتا ہے میرے اوپر فلان کا اتنا دین ہے تو کیا یہ اس نے جو اقرار کیا ہے امانت غصب اور دین وغیرہ کہ یہ صحیح ہے کہتے ہیں ہاں بھئی یہ اقرار اس کا صحیح ہے صحیح ہے بھئی صاحبین فرماتے ہیں نہیں بھئی اقرار صحیح نہیں بھئی کیوں صاحبین فرماتے ہیں اس کا اقرار صحیح ہوتا اگر اس کو اجازت ہوتی عبدِ مازون ہو اس کا اقرار وغیرہ صحیح ہوتا ہے لیکن عبدِ محجور کا اقرار نہیں تو لہٰذا یہاں اقرار کو صحیح کرنے والی چیز ایزن تھی اور اس وقت جب وہ اقرار کر رہا ہے ایزن ہے یا آقا نے اسے ساقط کر دیا اسے ساقط کر چکا لہٰذا اس کا ان چیزوں کا اقرار کرنا صحیح نہیں جبکہ امام صحیح فرماتے ہیں امام حنیفر لیکن انہیں اقرار صحیح ہے اس لیے کہ اقرار کو صحیح کرنے والی چیز یعنی مصحح اقرار جو ہے وہ اس کا قبضہ ہے کیا ہے یہ چیزیں مال اس کے قبضے میں ہے یا نہیں بھئی جن چیزوں کا وہ اقرار کر رہا ہے وہ اس کے قبضے میں ہے ابھی بھی لہذا ایزن تو موجود نہیں لیکن ایزن کی یہاں ضرورت نہیں اقرار کے لئے مصحح یہاں صرف کیا ہے قبضہ اور قبضہ ابھی بھی موجود ہے لہذا وہ اقرار یہ چیزیں ابھی بھی اس کے قبضے میں ہیں تو اب وہ اقرار کر لیتا ہے تو اس کا اقرار صحیح ہو گیا سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَلَا خُجِرَ اگر اس کو محجور کر دیا گیا فَاقَرَّ اس نے پھر اقرار کر لیا اَنَّمَا مَاہُ امانت ان کے جو کچھ اس کے پاس ہے وہ امانت ہے اَوْ غَصْمُ یا غَصْب ہے اور اسی طرح کیا کرتا ہے اقرار کرتا ہے دین کا حالی ہی اپنے اوپر صح تو یہ صحیح ہے اَذَعِنْدَ بِحَنِیفَة رحمہ اللہ یہ امان صاحب کے نزدیک وَقَالَ آج صاحبین فرماتے ہیں اللہ یہ صحیح نہیں ہے لَأَنَّمُسَحِحَ الْإِقْرَارِ اِذْنُو اس لئے کہ اقرار کو صحیح کرنے والی چیز وہ اجازت ہے وَقَدْزَالَ اور وہ تو زائل ہو چکی وَلَهُ اور امان صاحب کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّمُسَحِحَ الْيَدُو کہ اقرار کو صحیح کرنے والی چیز کیا ہے قبضہ ہے وَحِيَ بَاقِيَتٌ اور یہ ابھی بھی باقی ہے ابھی بھی چیزیں اس کے قبضے میں وَلَوْ شَمَلَ دَيْنُهُ مَا لَهُ وَرَقَبَتَهُ وَلَمْ يَمْلِكْ سَيِّدُهُمَا مَا هُو اچھا صورت ہے مسئلہ یہ بھئی غلام تھا اس کو آقا نے محجور کر دیا اب اس کے پاس کچھ مال وغیرہ پیسے موجود ہیں کہتے ہیں اس کے قرضے کو دیکھ لو اس پر جو دین تھا اگر وہ اتنا دین تھا جس نے احاطہ کر لیا تھا اس کے مال کا بھی اور اس کے رقبے کا بھی تو اب جو ہے اس مال کا جو غلام کے پاس ہے اس کا مالک آقا نہیں بنے گا کیونکہ قضقہوں کا حق اس کے ساتھ وابستہ ہو چکا قضقہوں کا حق کیا ہو چکا اس کے ساتھ وابستہ ہو چکا صورت سمجھ میں آئی ایک غلام تھا بھئی سمجھ میں آئی غلام کے قیمت کتنی ہے مثلا پانچ لاکھ اور اس کے پاس سامان وغیرہ بھی ہے وہ بھی پانچ لاکھ کا ہے لیکن اس پر جو قرضہ آیا وہ بھی کتنا ہے وہ بھی دس لاکھ ہے قرضہ کتنا آ گیا تو خود پانچ لاکھ کا سامان بھی پانچ لاکھ کا تو یہ اتنا قرضہ ہے جس نے اس کے گردن کا اس کی ذات کا بھی احاطہ کر لیا اور اس کے مال کا بھی احاطہ کر لیا لہذا آقا جب اس کو محجور کر دے گا تو اس صورت میں اس صورت میں اس کے پاس جو مال موجود ہے آقا اس کا مالکھ نہیں بنے گا یہ مانا اگر شامل ہو جائے اس کا دین کس چیز کو شامل ہو جائے مالہو ورقبتہو اس غلام کے مال کو بھی اور اس کی ذات کو بھی لم یملک سیدوہو تو مالک نہیں بنے گا اس کا آقا ماہ اس چیز کا ماہو جو کس کے پاس ہے اس غلام کے پاس ہے صاحبین کیا فرماتے ہیں آقا مالک بن جائے گا اس لئے کہ وہ ذات آقا کی ملک ہے تو اسی طرح اس کی کمائیاں جو ہیں وہ بھی کس کی ملک ہیں جو آپ غلام کے پاس پانچ لاکھ ہیں وہ بھی اس کی کمائی ہے جب غلام خود آقا کی ملک ہے تو اس کی کمائی بھی آقا کی ملک ولہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے بھئی دیکھو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ بھئی غلام کے پاس کتنا مال ہے باش لاکھ کا مال ہے تو اصل میں تو مالک ہے اس وقت ان کا غلام لیکن پھر آقا کیلئے ملک جو ثابت ہوگی وہ بطور نائب ہونے کے آقا غلام کا نائب ہو کر ان چیزوں کا کیا بن جائے گا مالک بن جائے گا بھئی یہ چیزیں کس نے کمائی ہیں غلام نے تو مالک کون ان کا اس وقت جب تب وہ مازون تھا تو مالک کون تھا ان کا غلام تھا ان کا مالک اب آقا مالک بنتا ہے ان چیزوں کا جب وہ حجر لگا دے لیکن یہ مالک کس طرح بنتا ہے غلام کا نائب ہو کر غلام کا نائب ہو کر تو یہاں بھی غلام کا نائب ہو کر ان چیزوں کا اس نے مالک بننا ہے لیکن اس کے لئے شرط یہ ہے کہ یہ چیزیں اس کی حاجت سے زائد ہوں یہ چیزیں اس کی حاجت سے اگر حاجت سے چیزیں زائد ہوں گی تو آقا اس کا نائب ہوتے ہوئے ان چیزوں کا مالک بن جائے گا لیکن یہاں پر جو اس کے بعد پانچ لاک روپے یا سامان موجود ہے وہ تو غلام کی حاجت سے زائد نہیں وہ تو اس کی حاجت کے میں مشغول کیا ہے کہ اس کی حاجت کے ساتھ یہاں مشغول ہے مالانا اس کو ضرورت ہے اس کی دین کو ادا کرنے کے لئے لہذا آقا ان چیزوں کا مالک نہیں بن مصطلح بھی سمجھ میں آیا کہ نہیں بھئی ولہو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ملک المولا یثبت خلافتنا عن العابدی کہ آقا کی جو ملکیت ہے وہ ثابت ہوتی ہے بیتبار نیابت کے خلافت کے طور پر نائب ہونے کے اعتبار سے عن العابدی غلام کی طرف سے کہ وہ غلام کی طرف سے نائب ہوتا ہے عند فراغ ہی ان حاجت ہی جبکہ وہ چیزیں کیا ہیں فارغ ہوں ان حاجت ہی اس غلام کی حاجت سے کا ملک الوارثی جیسے کہ وارث کی ملکیت مالک ہونا تو جب اس کی حاجت سے زائد ہوں تب آقا اس کا مالک بنتا ہے وَهُنَا مَشْغُولُنْ بِهَا اَيْ بِالْحَاجَتِهِ اور یہاں پر تو یہ چیزیں کیا ہیں غلام کی حاجت کے ساتھ مشغول ہیں سورة سمجھ میں آگئی کمیل کل وارثی جیسے وارث کا مالک بننا بھئی دیکھو کوئی شخص مر جاتا ہے تو کیا اس کے سارے مال کا مالک وارث بن جاتا ہے یا جو اس کی حاجت سے زائد ہو اس کا مالک بنتا ہے یاد رکھو مئیت جو مال چھوڑ کر مرے اس سارے کا مالک وارث نہیں بنتا بلکہ پہلے مئیت کی اپنی حاجتیں اس سے پوری کی جائیں گی اور مئیت کی کیا کیا حاجت ہے کفن دفن کیا جائے گا پھر اس کے دیون ادا کیے جائیں گے پھر اس کی وسیعت نافذ کی جائے گی پھر جو مال بچے گا وہ کس کو دے دیا جائے گا وارث کو کیونکہ وہ مال تو مال وارث اس مال کا مالک بنتا ہے جو مئیت کی حاجت سے زائد ہو تو یہاں بھی آقا اس مال کا مالک بنے گا جو غلام کی حاجت سے زائد ہو فَلَمْ يُعْتَقْ عَبْدٌ كَسَبَهُ بِعْتَقِ سَيِّدِهِ فَلَمْ يُعْتَقْ عَبْدٌ كَسَبَهُ یہ علف زائد ہے مالانا کتابت کی غلطی یا اگر اس کو صحیح بنانا چاہتے ہیں تو کسہ باہو کے بجائے ایک تسہ باہو فیل کر لیں ایک تسہ باہو کر لیں تو پھر تا بڑھانی پڑے گی اب علف زائد نہیں اور اگر آپ کسہ باہو رکھتے ہیں تو پھر علف زائد ہے فَلَمْ يُعْتَقْ عَبْدٌ كَسَبَهُ بِعْتَقِ سَيِّدِهِ صورت مسئلہ یہ مالانا ابھی میں نے صورت بتا دی ایک غلام ہے اس پر آقا نے حجر لگا دیا غلام کے پاس مال بھی بہت سارا ہے لیکن سارے مال نے کیا کیا ہوا ہے سارے دین نے اس کے مال کا احاطہ کیا ہوا ہے اب اس میں مال کے اندر ایک غلام بھی ہے اس کا بھئی آقا اس غلام کو آزاد کرتا ہے تو کیا آقا اس کو آزاد کرے وہ آزاد ہو جائے گا نہیں ہوگا کیونکہ آقا اس کا مالک ہی نہیں بانا بھئی سمجھ میں آیا ابھی بتلایا مسئلہ یہ معنی ہے فَلَمْ يُعْتَقْ عَبْدٌ كَسَبَهُ بس آزاد نہیں ہوگا ایسا غلام كَسَبَهُ جسے اس مازون نے کمایا تھا جسے اس مازون نے کمایا تھا یہ غلام آزاد نہیں ہوگا بِعْتَقِ سَيِّدِهِ اس مازون کے آقا کے آزاد کرنے سے اَعِنْدَ بِحَنِی فَتَعِ یہ کس کے نزدیک ہے امام صاحب کے نزدیک وَعِنْدَهُمَا يُعْتَقُو اور صاحبین کے نزدیک یہ غلام آزاد کیونکہ ان کے نزدیک آقا مالک بن جاتا ہے لیکن آزاد تو ہو جائے گا وَيَدْ مَنُ السَّيِّدُ الْقِيمَتَهُ لِلْغُرَمَانِ البتہ آقا زامن بنے گا اس کی قیمت کا قطفہوں کے لئے آقا نے آزاد تو کر دیا لیکن بھئی اس غلام کے ساتھ قطفہوں کا حق وابستہ ہو چکا تھا اس کو بیج کر ہم نے کیا کرنا تھا قرض اتارنے تھے اور آقا نے تو اس کو آزاد کر دیا لہٰذا اب وہ زامن ہوگا اور اس کی قیمت دینا پڑے گی وَهُتِقَ اِلَّمْ يُحِتُهُ دَيْنُهُ اور از غلام آزاد ہو جائے گا اِلَّمْ يُحِتُهُ اگر احاطہ نہ کرے یُحِتُهُ ہا زمین راجہ ہے مال کو اس غلام کے اور غلام اگر آقا آزاد کرتا ہے تو وہ آزاد ہو جائے گا کب آزاد ہوگا اِلَّمْ يُحِتُهُ اگر احاطہ نہ کرے اس کے مال کا کیا چیز احاطہ نہ کرے دینہو اس غلام کا بھئی غلام پر دین تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ جو اس کے سارے مال کا احاطہ کر لے تو اس صورت میں اب آقا اس کے غلام کو آزاد کرنا چاہے آزاد کر دے تو غلام کیا ہوگا آزاد صورت سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے وہ ہوتی کا آزاد ہو جائے گا غلام اِلَّمْ يُحِتُهُ اگر احاطہ اس کے مال کا نہ کرے دینہو اس کا دین بھئی اَيْبِ رَاقَبَتِهِ وَقَسْبِهِ یعنی کیا معنی یعنی اس کی ذات اور اس کی کمائی کا دین احاطہ نہ کرے بھئی بھئی ماتین نے کیا ذکر کیا مطن میں غلام کا بازاد ہوگا لَمْ يُحِتُ وہاہ ضمیر میں نے کس کو لٹائی غلام کے مال کو تو اگر غلام کا دین غلام کے مال کا احاطہ نہ کرے آقا کے آزاز کرنے سے وہ اس کا غلام کیا ہو جائے گا آزاز ہو جائے گا تو مطن میں صرف مال کا ذکر آیا کہ اس کا احاطہ اگر دین نہ کرے تو غلام کیا ہو جائے گا اور علامت صدر الشریع کیا فرمارے ہیں ہاں یہ بھی راقبہ تھی وقت بھی یعنی اس کے راقبہ اور کمائی دونوں کا احاطہ نہ کرے تو پھر وہ آقا اس کے غلام کے غلام کو آزاز کرے تو وہ غلام کیا ہو جائے گا بھئی ماطن نے صرف کمائی اور مال کا ذکر کیا اور علامت صدر الشریع نے اس کی ذات کو بھی ساتھ ملا دیا کیوں بھئی سی دی سی بات ہے جب غلام پر اتنا دین نہیں ہے جو اس کے مال کا احاطہ کر لے پھر لازمی بات ہے اس کی ذات کبھی اس نے احاطہ نہیں کیا ہوگا مثلا غلام ہے اس کے قیمت کتنی ہے پانچ لاکھ ہے اور اس نے کمائی کتنی کی ہے وہ بھی پانچ لاکھ کی ہے اور اس پر قرضہ کتنا آیا دو لاکھ کتنا آیا آپ جانتے ہیں سب سے پہلے قرضہ اس کے مال سے ادا کیا جائے گا اس کے بعد پانچ لاکھ ہیں اس پانچ لاکھ سے قرضہ ادا کریں گے ہم اگر اس سے قرضہ ادا نہ ہو سکا پھر اس غلام کو بیچ کر کیا کیا جائے گا قرضے کو اور ابھی مطن میں کونسے صورت آئی کہ قرضے نے اس کے مال کا احاطہ نہیں کیا جب مال کا احاطہ نہیں کیا تو لازمی بات ہے اس کی ذات کا اس کی گردن کا بطریق ہے اولا احاطہ نے کیا ہوگا اسی لئے انہوں نے کہا برقبت ہی و قصد و یبیع من سیده بمثل القیمت لا باقل و سیده منہ بمثلہ او باقل صورت مساء یہ مالا نام آپ کے معذون ہیں اس نے سیجارہ شروع کی لیکن اس پر دین آ گیا بھئی کیا گیا یہ عبدِ معذون اتنا اس پر دین آیا کہ جس نے اس کے رقبے کا احاطہ کر لیا یاد رکھو جب رقبے اتنا دین اس پر آ جائے کہ اس کے رقبے کا احاطہ کر لے اب آقا کا اس کے مال سے تعلق نہ رہا بھئی پہلے اس کے پاس جو کچھ تھا اس کا مالک کون تھا بھئی آقا تھا کیونکہ اس پر اتنا دین ہی نہیں تھا جو اس کے مال کا احاطہ کر لے تو جو ضائع چیزیں تھی ان کا مالک کون تھا لیکن اب اس پر دین آ گیا جب دین آ گیا تو اس کی حاجت اپنی آگئے غلام کی جب اپنی حاجت آگئی تو اب آقا کا اس کے ساتھ تعلق نہیں رہا لہٰذا جس غلام پر اتنا دین آ جائے جو اس کی ذات کا احاطہ کر لے تو آقا کا اس کی کمائی کے اندر حق نہیں رہتا اب اس کی اپنی حاجت ہے وہ خود اتنی کمائی کر کے اپنا قرضے کو اتارے گا لہذا یہ جو عبد مازون ہے جس پر اتنا دین ہے جس نے اس کی ذات کا احاطہ کیا ہوا ہے یہ آقا کے ساتھ بیع و شرعہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے اس سے پہلے بیع و شرعہ کرتا ہے پھر تو وہ صحیح نہیں کیونکہ سارا آقا کا ہی ہے سمجھ میں آیا تو وہاں بیع و شرعہ کا کیا مانا وہاں تو آقا اگر اس کے ساتھ بیع و شرعہ کرتا ہے تو اس کے پاس جو کچھ ہے وہ بھی آقا کا اور جو آقا بدلے میں دے گا وہ بھی آقا کا تو بیع و شرعہ کا مانا ہی نہیں لیکن جب اس پر اتنا دین آجائے جس نے کیا کر لیا اس کے ذات کا احاطہ کر لیا اب آقا اس کی کمائی سے کیا ہو گیا اجنبی ہو گیا جب اجنبی ہوا اب اس کے ساتھ اس کی بیع و شرعہ کرنا صحیح ہے صورت سمجھ میں آگئے لیکن یاد رکھو اس کے اندر پھر کہ وہ آقا کو اب کوئی چیز بیچنا چاہے تو اس کو قیمت مثل کے ساتھ تو بیچ سکتا ہے اس سے کم کے ساتھ مثلا وہ آقا کوئی گاڑی بیچنا چاہتا ہے اور اس قسم کی گاڑی آتی ہے ایک لاکھ کی تو وہ ایک لاکھ ہی میں اس کو بیچ سکتا ہے ایک لاکھ سے کم کے اندر نہیں بیچ سکتا کیوں نہیں بیچ سکتا توحمد کی وجہ سے کس کی وجہ سے بھئی گاڑی تو ہے ایک لاکھ کی تو وہ اپنے آقا کو ستر ہزار کی بیچنا چاہتا ہے بھئی اس گاڑی کے ساتھ تو قکھاہوں کا حق وابستہ ہو چکا ہے معلوم ہوا تو کیا کرنا چاہتا ہے اپنے آقا کو فائدہ کو انچانا چاہتا ہے سمجھ میں آیا تو لہٰذا ہاں ایک لاکھ کی گاڑی ہے ایک لاکھ میں بیچ رہا ہے تو یہ بیچ سکتا ہے مالا نا اب اس کے دلیے کیا ہو سکتا ہے قطفہوں کے قرضے کی ادائیگی ہو سکے گی سورل سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے ویبیو من سیدی ہی اور بیچ سکتا ہے ویبیو من سیدی ہی بھئی میں نے بتایا تھا بایا کا سیلہ مین آتا ہے جس کے ہاتھ چیز بیچی جائے اس پر کیا داخل کرتے ہیں مین میں نے زید پر اپنی کتاب بیچی تو میں کیا کہوں گا بیعتو من زیدن بیعتو میں نے زید کے ہاتھ یہاں بھی یبیو من سیدی ہی وہ بیچے گا اپنے آقا کے ہاتھ پر بیمسل قیمتی کس کے عوض میں مسل قیمت کے عوض میں بیچ سکتا ہے لا بیعقل لا کام کے عوض نہیں بیچ سکتا ہاں دوسری صورت اس کا آقا اس کے ہاتھ کوئی چیز بیچتا ہے یعنی یہ اسے خریدتا ہے کہتے ہیں اس کا آقا اس کے ہاتھ کوئی چیز بیچ سکتا ہے مسل قیمت کے ساتھ بھی اور کام کے ساتھ بھی مثلا آقا اسے گاڑی بیچتا ہے اور وہ گاڑی کتنے کی ہے ایک لاکھ تو آقا اس کو ایک لاکھ میں بیچنا چاہے تو اس کے ہاتھ بیچ کیونکہ یہ قیمت مثل ہے اور کم کے ساتھ بیچنا چاہے کتنے میں مثلا سرہزار میں بیچتا چاہتا ہے تو اس میں اسی غلام ہی کا فائدہ ہے اس کے ذریعے وہ اپنا قرضہ اتارے گا لہٰذا یہ بھی بیچ سکتا ہے لیکن زائد کے ساتھ بیچے تو پھر آگے صورت آ رہی ہے مالانا سمجھ میں آیا وہ صحیح نہیں اس میں پھر دو طریقے بتلائیں گے کیا کرنا پڑے تھا تو آقا بھی غلام کے ہاتھ چیز بیچ سکتا ہے کس کے عیواز مثل کے عیواز اور کام کے ساتھ یہ معنی ہے وَسَيِّدُهُ أَيَّبِعُ السَّيِّدُهُ بیچ سکتا ہے اس کا آقا منہ اس غلام کے ہاتھ بمثلہ کتنے کے عیواز میں مثل قیمت کے عیواز میں بیچ سکتا ہے حَوْبِ أَقَلَّ یا کام کے عیواز میں اَيَّجُوزُ بَعُ الْمَاظُونِ الَّذِي يَشْمَلُ دَيْنُهُ مَا لَهُ وَرَقَبَتَهُ مِنْ سَيِّدِهِ جائز ہے بیچنا اس عابد ماظون کا جائز ہے بیع اس عابد ماظون کی الَّذِي يَشْمَلُ دَيْنُهُ شامل ہو جس کا دین مَا لَهُ وَرَقَبَتَهُ اس کے مال کو بھی شامل ہو اور اس کے ذات کو بھی شامل ہو اتنا دین ہے یہ عابد ماظون بیچ سکتا ہے مِنْ سَيِّدِهِ کس کے ہاتھ پر اپنے آقا کے ہاتھ پر وَإِنَّمَا يَجُوزُ بھئی یہ بیع کیوں جائز آقا کی تو غلام کے ساتھ بیع جائز ہی نہیں ہونی چاہیے کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَجُوزُ یہ جائز ہے لَأَنَّ سَيِّدَهُ أَجْنَبِيٌ مِّمْ مَالِهِ اس لئے کہ آقا اس کے مال سے اجنبی ہوتا ہے اِذَا کَانَ عَلَيْهِ دَيْنُ مُحِيطٌ جبکہ اس پر کتنا دین ہو دین محیط ہو پھر آقا اس کے مال سے اجنبی ہو گیا تو اجنبی کے تھا بیع جائز ہوتی ہے لہٰذا یہاں بھی بیع جائز ہو گئی وَنَا تو قیاسی اعتقادہ کرتا تھا بے کو جائز ہی نہیں ہونا چاہیے آقا کے ساتھ کیونکہ غلام اور جو کچھ اس کے پاس ہوتا ہے وہ سارا آقا کا ہوتا ہے وَعِنْدَهُمَا صَاحِبَيْنَكِ نَزْدِكِ اِنْ بَعْبِي أَقَلَّ مِنْ قِيمَتِهِ يَجُوزُ الْبَعُ اگر بیشتا ہے مہارا نا کس کے امزیوز میں بیع اس کے قیمت سے کام کے ساتھ بیشتا ہے يَجُوزُ الْبَعُ تو پھر بھی بیجائز ہے مہارا اُس پھر بھی کیا ہے بھئے بھئے اوپر کیا آیا تھا امام ابو حنیقہ رحم اللہ کیا فرماتے ہیں کہ غلام آقا کے ہاتھ بیشنا چاہے تو کتنے میں بیچے گا مِسْلِ قیمت میں اس کے ساتھ بیچے گا کم قیمت کے ساتھ نہیں بیچ سکتا صاحبین فرماتے ہیں کم کے ساتھ بھی بیچ سکتا ہے لیکن اِس صورت میں يُخَيَّرُ الْمَوْلَا آقا کو افتیار ہوگا بھئے دیکھو گاڑی کتنے کی تھی غلام کے پاس ایک لاکھ تھی آقا کو کتنے میں بیچنا چاہتا ہے ستر ہزار میں امام صاحب فرماتے ہیں یہ بیچنا جائے تھی صاحبین فرماتے ہیں بیچ سکتا ہے لیکن بھئے اس صورت میں تو کربخاؤں کا نقصان ہو رہا ہے کہتے ہیں بھئے ہم اس کو پورا کر دیتے ہیں کیسے آقا کو اختیار دے دیں گے ہم کہ بھئے آپ چاہو تو جو بے میں کمی کی گئی ہے اس کمی کو پورا کر دو کتنی کمی کی گئی تھی آپ کے لئے قیمت میں تیس ہزار کی یا تو وہ تیس ہزار بھی دے دو غلام کو بے صحیح رکھو یا اس بے ہی کو توڑ دو کیا کرو تو آقا کو اختیار دیا جائے گا کہ وہ اس کمی کو پورا کر دے یا بے کو ہی توڑ دے یہ معنی ہے وَيُخَيُّ وَيُخَيِّرُ الْمَالَا اور آقا کو اختیار دیا جائے گا بین ازالت المحابات محابات وہ کمی کو کہتے ہیں جو کمی کی گئی تھی کہ وہ ازالہ کر دے اس کمی کا جو کمی کی گئی تھی وہ ادا کر دے جی تو اس کو اختیار دیا جائے گا محابات کے ازالے کے درمیان وَنَقْضِ الْبَعِ اور بے کے توڑنے میں سمجھ میں ہے یا تو بے کو توڑو یا وہ جو کمی ہوئی ہے اس کو پورا کرو لِأَنَّ ذَرَرَ عَنِ الْغُرَمَائِيًا یا دَفِعُ بِزَالِقَ اس لیے کہ وہ جو ضرر آ رہا تھا غرمہ پر ضرر تھا لِأَنَّ ذَرَرَ عَنِ الْغُرَمَائِيًا اس لیے کہ غرمہ سے ضرر جو ہے یا دَفِعُ بِزَالِقَ دور ہو جائے گا اس کے ذریعے بھئی یہ جو دو چیزوں کا ہم نے اختیار دیا اس کے ذریعے کیا ہوگا غرمہ سے بھئی گاڑی کتنے کی تھی ایک لاکھ کی اس نے آقا کو کتنے میں بیچی ستر ہزار میں تو قدفہوں کا کتنا نقصان ہوا تیس ہزار تو جب ہم نے آقا کو اختیار دے دیا یا تو یہ کمی جو کی گئی ہے اس کو پورا کرو تیس ہزار مزید دے دو یا بے کو کیا کر دو توڑ دو تو ان دونوں صورتوں میں اب قدفہوں کو جو نقصان تھا وہ دور ہو جاتا ہے وَإِنَّمَا لَمْ يُجَوِزْ عَبُوْ حَنِیفَةَ رَحْمَاللہ اور جائز قرار نہیں دیا امام آزم ابو حنیفہ رحم اللہ نے لِتَوْمَتِ کس وجہ سے تحمت کی وجہ سے مالوہ وہ اپنے آقا کو نفع پہنچانا چاہتا ہے اس سے اس کو سستی چیز بیچ رہا ہے کما فی الوارثی جیسے کس کے اندر ہوتا ہے وارث کے اندر ہوتا ہے وَلَا تَوْمَتَ فِي مَا اِذَا حَابَ الْأَجْنَبِيَّ ہاں اگر بھئر غلان نے یہ ایک لاکھ والی گاڑی ستر ہزار میں کسی اجنبی کے ہاتھ فروخت کی پھر یہ جائز ہے اجنبی کے ہاتھ کمی کے ساتھ بھی فروخت کر سکتا ہے کیونکہ وہاں تحمت نہیں جبکہ آقا کو بیشتا ہے تو وہاں تحمت ہے سورت سمجھ میں آگے کما فی الوارثی یہ کیا عبارت مالانا جیسے کس کے اندر ہے وارث کے اندر یاد رکھو بھئی عبدِ مازون پر جب اتنا قرضہ آجائے جو اس کی ذات اور اس کے مال کا احاطہ کر لے تو اس کے بعد جتنا مال ہوتا ہے اس مال کے ساتھ قرضہوں کا حق وابستہ ہو جاتا ہے کیا ہو جاتا ہے اس لئے آقا کو کوئی چیز تستی بیشنا چاہے تو نہیں بیش سکتا یہ اسی طرح ہے جیسے ایک شخص ہے وہ مرض الموت میں گریفتار ہوا جب مرض الموت میں گریفتار ہو جائے تو اس کے مال کے ساتھ بھی کس کا حق وابستہ ہو جاتا ہے وارجوں کا حق وابستہ ہو جاتا ہے صورت سمجھ میں آگئی تو لہٰذا ایک مریض ہے مالانا بیمار ہے مرض الموت میں ہے وہ کیا کرتا ہے جیسے ایک شخص ہے مرض الموت میں گریفتار ہے وہ اپنے سامان میں سے جو وہ چیزیں اتنے ہیں اس میں سے کوئی چیز اپنے کسی وارج کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتا ہے کیا کرنا چاہتا ہے فروخت کرنا چاہتا ہے نہیں بھئی فروخت نہیں کر سکتا کوئی وارجوں میں سے کسی وارج کے ہاتھ پر فروخت کر رہا ہے مثلا ایک آدمی مر رہا ہے اس کا بہت سامان ہے اس میں ایک گاڑی بھی ہے وہ گاڑی کو اپنے ایک بیٹے کے ہاتھ فروخت کرنا چاہتا ہے مرض الموت میں نہیں بھی نہیں فروخت کر سکتا کیوں نہیں فروخت کر سکتا کیونکہ اب باقی ورثہ کا حق بھی اس سے متعلق ہو چکا صورت سمجھ میں البتہ فرق یہ ہے کہ ورثے کی صورت میں مرض الموت کے اندر باقی ورثہ کا حق متعلق ہوتا ہے عین کے ساتھ عین اشیاء کے ساتھ ہی حق وابستہ ہو گیا آپ اگر وہ مرنے والا ہے وہ اس گاڑی کو قیمت مثل کے ساتھ بھی بیشنا چاہے تو باقی ورثہ روک سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں کیونکہ اس گاڑی کے عین کے ساتھ ہی ورثہ کا حق متعلق ہو چکا ہے جبکہ یہاں غلام حبدِ مازون جو آقا کے ہاتھ کوئی چیز بیشنا چاہتا ہے تو غرثہوں کا حق اس کے چیزوں کے ساتھ متعلق ہے لیکن چیزوں کی عین کے ساتھ نہیں متعلق بلکہ ان کی مالیت کے ساتھ متعلق ہے کس کے ساتھ مالیت اس کی مالیت کے ساتھ متعلق ہے اسی لئے ہم نے بیش تو سکتا ہے کیونکہ اس کی مالیت سے متعلق ہے اور مال اسے حاصل ہو رہا ہے لاکھ کی گاڑی ہے اور اسے بھی کتنا مل رہا ہے لاکھ مل رہا ہے تو بیش تو سکتا ہے لیکن کمی کی صورت میں نہیں بیش سکتا کمی کی صورت میں کیونکہ غرثہ کا کیونکہ قدخواہوں کا حق کس سے وابستہ ہو چکا مالیت سے کس سے مالیت سے اور جب وہ پیسے کم لے گا تو ان کا حق مارا جاتا ہے گاڑی کے ساتھ تو حق وابستہ نہیں ہوا لیکن گاڑی کی مالیت یعنی قیمت کے ساتھ کیا ہے ان کا حق وابستہ تو قیمت میں وہ کمی نہیں کر سکتا البتہ بیش سکتا ہے سورت سمجھ میں آگئے تو غرثہ کے اندر وارثوں کا حق مطالق ہوتا ہے این شہ کے ساتھ اور یہاں پر قدخواہوں کا حق مطالق ہوگا مالیت کے ساتھ بھئے فلاوبا بالاکسرہ حت الفوضلو او نقض البیعو یا مالانا حت الفوضلو او نقض البیعا آقا نے بھئے غلام نے آقا کے ہاتھ وہ گاڑی بیچی نہیں دوسری سور آقا نے کس کے ہاتھ بیچی آقا نے غلام کے ہاتھ گاڑی بیچی آپ نے اوپر مطن میں کیا پڑھا تھا آقا اگر مثل قیمت کے ساتھ بیچنا چاہے کوئی چیز غلام کے ہاتھ تو بیچ سکتا ہے کام کے ساتھ بیچنا چاہے تو بھی لیکن زیادہ کے ساتھ کو اگر بیچ دی پھر کیا ہوگا اب آپ کو بتلا رہے ہیں مثلا گاڑی تھی ایک لاکھ کی اور غلام کو آقا نے بیچی کتنے میں بیچ دی ڈیڑھ لاکھ میں بیچ دی کتنے میں بیچ دی ڈیڑھ لاکھ میں بیچ دی بھئی تو ایک صورت میں آقا سے کہا جائے گا کہ یہ جو تم نے زائد رقم وصول کی ہے یہ واپس کرو یا بے کو توڑ دو سمجھ میں آیا کیونکہ اس مال کے ساتھ کس کا حق وابستہ ہو چکا ہے غرامہ کا حق اور گاڑی ہے ایک لاکھ کی اور تم کتنے میں اسے دے رہے ہو ڈیڑھ لاکھ میں معلوم ہوا غلام جان بوجھ کے ڈیڑھ لاکھ میں خرید رہا ہے تاکہ آقا کو کتنے کا نفع ہو جائے پچاس نہاظہ اب آقا کو کہیں گے کہ تمہیں دو باتوں میں سے ایک کا افتیار ہے جو قیمت کے اندر کیا کیا تھا زیادتی تم نے کی تھی وہ زیادتی کو ختم کرو پچاس ہزار واپس دو غلام کو یا کیا کرو بے کو ہی توڑ دو یہ معنی ہے فلو باب الکثر اگر آقا نے بیچ دیا اکثر کے عیوض کے یعنی زیادہ قیمت کے ساتھ حد تلفزلہ تو وہ کیا کرے گا زیادتی کو ختم کر دے مٹا دے اور نقض البعہ یا بے کو کیا کر دے توڑ دے ایو مرو سیدو آقا کو حکم دیا جائے گا بی ازالت المحاباتی کہ وہ زائل کر دے ازالت المحاباتی اور نقض البعہ یا کیا کر بی ازالت المحاباتی اور نقض البعہ یا بیک یہ توڑنے کا حکم دیا جائے گا دو چیزوں میں سے وَبَطَلَ سَمَنُهُ لَوْسَلَّمَ مَبِعَهُ قَبْلَ قَبْضِهِ سورة میں مسئلہ یہ آقا نے ایک گاڑی اپنے عفضِ مازون کے ہاتھ پروک کی جس پر اتنا دین چڑھ چکا ہے جس نے اس کے مال اور اس کے رقبے کا کیا کر لیا ہے یہ ہاتھ یاد رکھو جب آقا اس غلام کے ہاتھ کوئی چیز بیچے تو پہلے سمن پر قبضہ کرے پھر مبیعہ حوالے کرے کیا کرے پہلے سمن پر قبضہ کرے پھر مبیعہ حوالے کرے اور جب تک وہ سمن نہیں دیتا مبیعہ اس کے حوالے نہ کرے کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ اگر اس نے مبیعہ پہلے حوالے کر دیا تو وہ مبیعہ کا مالک بن جائے گا اور آقا اب اس سے پیسے بھی نہیں وصول کر سکتا اگر آقا نے اس سے کیا کی تھی اس کے ہاتھ مثلا کوئی چیز بیچی گاڑی بیچی ہے اور پیسے وصول کرنے سے پہلی کیا کر دی گاڑی اس کے حوالے کر دی تو وہ غلام اس کا کیا بن جائے گا مالک بن جائے گا آقا کا حق اس سے ختم اور آقا نے اس سے کیا وصول کرنے ہیں سمن وہ سمن اس غلام پر دین ہوا کیا ہوا دین ہوا اور آقا کبھی اپنے غلام پر دین کا حق دار نہیں ہوتا لہذا وہ دین ختم ہو جائے وہ دین کیا ہو جائے گا ختم تو سمن باطل ہو جائیں گے اور غلام اس گاڑی کا مالک بن جائے گا اس لیے جب بھی آقا اپنے ایسے عبدِ مازون کے ساتھ بیہ کرے تو پہلے کیا کر لے مبیعہ پر قبضہ کر لے نہیں پہلے کیا کر لے سمن پر قبضہ کر لے پھر مبیعہ کو اس کے حوالے کرے سورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے وَبَطَلَ سَمَنُهُ لَوْسَلَّمَ مَبِعَهُ قَبْلَ قَبضِهِ اور سمن آقا کے سمن جو ہیں وہ باطل ہو جائیں گے اگر اس نے مبیعہ سکرد کر دیا اس سمن پر قبضہ کرنے سے پہلے وَلَهُ حَبْسُ مَبِعِهِ لِسَمَنِهِ اور آقا کے حق ہے کہ وہ مبیعہ کو روک لے اپنے سمن کے لئے جب تک سمن نہیں دوگے میں بھی مبیعہ حوالے یہ اس کو حق ہے ایل سیدی ولایت وحبت المبیعی آقا کو ولایت ہے مبیعہ کو روکنے کی بِقَبْزِ سمنی کس کے لئے لِقَبْزِ سمن ہونا چاہیے مولانا لِقَبْزِ سمنی کس لئے بھئی سمن پر قبضہ کرنے کے لئے بھئی آقا کو حق ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے مبیعہ کو روک سکتا ہے فَإِن سَلَّمَ الْمَبِعَ قَبْلَ قَبْزِ سمنی اگر آقا نے مبیعہ سپرد کر دیا سمن پر قبضہ کرنے سے پہلے اب فالحق قاہو فِلْعَيْنِ تو عین کے اندر اس نے اپنا حق باطل کر دیا عین کے اندر کیا کر دیا اس نے اپنا حق باطل کر دیا بھئی دیکھو میرے غلام تھا اور اس پر دین محیط ہے اس کے ہاتھ میں گاڑی بیشتا ہوں تو مجھے کیا کرنا چاہیے پہلے سمن لینے چاہیے پھر گاڑی حوالے لیکن اگر میں نے غلطی سے کیا کیا گاڑی پہلے حوالے کر دی تو یہ گاڑی ہے عین اس کے اندر میرا حق تھا یعنی میں اسے روک سکتا تھا یعنی روک سکتا تھا سمن کی وصولی تک میں اسے روک سکتا تھا لیکن میں نے اپنے اس حق کو وہ جو عین کے اندر تھا خود ہی کیا کر دیا باطل باطل کر دیا اب غلام کیا ہو چکا اس کا مالک اور میرا حق صرف کس کے اندر باقی رہا دین میں اندر باقی رہا عین جو گاڑی کی اس میں میں اپنا حق خود ہی باطل کر چکا ہوں ساکت کر چکا ہوں اور صرف میرا حق کس میں رہا دین میں اور غلام آقا کبھی اپنے غلام پر دین کا حق دار نہیں لہارہ وہ دین بھی ختم یہ معنی ہے اب تعالی حق تو اس نے جب پہلے سپورت کر دیا تو اپنا حق خود ہی باطل کر دیا عین کے اندر فَلَمْ يَبْقَلَهُ حَقٌ إِلَّا فِي الدینِ تو باقی نہیں رہا آقا کا حق مگر صرف کس کے اندر دین میں وَالْمَوْلَا لَا يَسْتَوْ جِبُو اس سوجبہ کا معنی حق دار ہونا وَالْمَوْلَا لَا يَسْتَوْ جِبُو اَعْتَقُهُ مَدْيُونًا اچھا بیٹھ پیچھے گزشتہ صفحے پر آپ نے مسئلہ پڑھا تھا کہ عبدِ مازون ہے اس پر دینِ محیط ہے آقا اس عبدِ مازون کے غلام کو آزاد نہیں کر پڑھا تھا یعنی پیچھے صفحے پر کس کے غلام کو آقا آزاد نہیں کر سکتا عبدِ مازون کے غلام کو آزاد لیکن اگر اسی عبدِ مازون کو آزاد کرنا چاہے آقا کہتے ہیں ہاں اس کو کر سکتا ہے کیونکہ یہ اس کا مالک ہے آقا اس کا مالک ہے چاہے اس پر دینِ محیط ہو چاہے دینِ محیط نہ ہو ہاں اگر دینِ محیط اس پر ہے تو آقا پھر اس کے قیمت کا زامن ہوگا سورہ سمجھ میں آگئی وَسَحَ اِعْتَقُهُ مَدْيُونًا اور صحیح ہے اس عبدِ مازون کو آزاد کرنا اس حال میں کہ یہ کیا ہو مدیون ہو یعنی اس پر دین ہو اَعْتَقُهُ مَعْلَى الْعَبْدَ الْمَازونَ صحیح ہے آقا کا آزاد کردینا اپنے عبدِ مازون کو حالہ کون ہی مدیون ہے اس حال میں کہ وہ عبدِ مازون کیا تھا مدیون یعنی اس پر دین تھا توام کانتین محیطا اولم یکن برابر ہے کہ وہ دینِ محیط ہو یا دینِ محیط نہ ہو یہ آزاد کر سکتا ہے اس کو کیوں؟ اَنَّ مِلْكَوْ فِيهِ بَاقِن اس لیے کہ اس کے اندر آقا کی مل کا باقی ہے اچھا آگے پھر کہتے ہیں وَزَّمِنَ السَّيِّدُ الْعَقَلَّ مِنْ دَيْنِهِ وَقِيمَتِهِ اچھا بھئے اس آقا اس غلام کو جس کو آقا نے آزاد کیا اس پر دین تھا تو اب کیا کیا جائے؟ آقا نے تو اسے آزاد کر دیا کہتے ہیں بھئے آقا پر زمان آئے گا کیا آئے گا؟ زمان آئے گا بھئے کتنا زمان آئے گا؟ کہتے ہیں دین اگر کم ہوا قیمت سے تو دین کا زمان آ جائے گا اور اگر قیمت دین سے کم ہوئی تو قیمت کا مثلا غلام تھا ایک ہزار کا بھئے ایک ہزار درہم کا اور اس پر دین کم تھا پانچ سو درہم کتنا درہم؟ تو آقا نے جب غلام کو آزاد کر دیا تو کتنا حق مارا اس نے بھئے قرصہوں کا جتنا دین تھا اتنے ہی حق نا باقی میں تو ان کا حق ہی نہیں ہے لہٰذا جتنا حق مارا ہے اور وہ کتنا ہے؟ پانچ سو درہم کتنا؟ بھئے غلام کتنے کا تھا؟ ایک ہزار اور قرص کتنا تھا؟ پانچ سو تو غلام کو ربازات کیا کتنا حق ان کا مارا گیا؟ پانچ سو پانچ سو کا زامین ہوا سورہ سمجھیں؟ اور اگر قرص تھا دو ہزار اور غلام کتنے کا تھا؟ ایک ہزار کا تو بھئے پچھلی سورت میں ذرا دیکھو پچھلی سورت میں عقل دین تھا یا قیمت عقل تھی؟ دین عقل تھا تو آقا اس کا کیا ہو گیا تھا؟ زامین ہاں تسی سورت بناؤ ذرا غلام ہے ایک ہزار کا ہی اور دین اس پر کتنا ہے؟ دو ہزار آقا نے اس غلام کو آزاد کر دیا جب آزاد کیا تو آقا نے خطفہوں کا کتنا حق مارا؟ بھئے ایک ہزار حقی مارا نا یہ غلام غلام کو بیچ کر ان کے قرضے کی قرضے کو آزاد کیا جانا تھا اور آقا نے جب غلام کو آزاد کر دیا تو مانع بن گیا صرف کس چیز سے؟ غلام کے رقبے سے مانع بنا اور لہٰذا اب اس کی صرف قیمت دینی پڑے گی سورت سمجھ گئے تو قیمت کا زامین ہوگا تو یہاں دین تھا دو ہزار قیمت کی ایک ہزار زامین ہوا آقل کا کس کا؟ تو دونوں سورتوں میں آقا آقل کا زامین ہوتا ہے یہ معنی ہے وَزَمِنَ السَّيِّدُ الْآقَلَّ اور زامین ہوگا آقا آقا آقل کا مِنْ دینِهِ وَقِيمَتِهِ دین اور قیمت میں سے جو آقل ہے اَئِذَا قَانَا دَینُ آقَلَّ مِنَ الْقِيمَتِ اگر دین کم تھا قیمت سے یَتْ مَنُتْ دَینَا تو آقا زامین ہوگا وَإِنْ قَانَا الْقِيمَتُ آقَلَّ وَرَقَلَّ قیمت حقل تھی دین سے یَتْ مَنُتْ قِيمَتَ تو آقا قیمت کا زامین ہوگا لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ حَقُّهُمْ بِرْرَقَبَتِ اس لیے کہ لِأَنَّهُ تَعَلَّقَ حَقُّهُمْ اس لیے کہ قرصہوں کا حق متعلق ہوا ہے بِرْرَقَبَتِ کس کے ساتھ؟ رقبہ سے تو متعلق تھا وَهُوَا عَطْلَقَ حَقُّهُمْ اور اسی کو آقا نے کیا کر دیا ہے؟ طلب کیا ہے تو لہذا اُتنے ہی دین اس پر زمان آئے گا وَهُوَا فَضْلَ دَيْنِهِمْ مُعْتِقًا بَي مُعْتَقًا بَي مُعْتَقًا اوپر مطن میں کیا ہے؟ وَزَّمِينَ السَّيِّدُ آقا کیا ہوگا؟ اچھا دیکھو پہلے صورتیں مسئلہ سمجھو بھئے اب اس صورت کے اندر بھئے جب دین تھا دو ہزار اور قیمت کتنی تھی؟ ایک ہزار غلام کو آقا نے آزاد کر دیا تو آقا کتنے کا زامن ہوگا؟ ایک ہزار اور جو زائد ہے ایک ہزار اس کا کیا کیا جائے؟ کہتے ہیں اس کا زامن خود وہ غلام ہوگا اس کا زامن خود کون ہوگا؟ جو غلام ہوگا آزاد ہو جانے کے بعد بھئے یہ آزاد ہو گیا ہے تو اب ایک ہزار یہ کمائے گا اور ان کو ادا کرے گا تو قیمت سے جو زائد ہوتا ہے اس کا زامن پھر کون بنتا ہے؟ وہی عبدِ مازون کس حالت میں؟ آزادی کی حالت یہی بات کر رہے ہیں ہوا ہوا اوپر تھا زامنہ سیدو آقا زامن ہوگا اسی سید پر آتف ہے ہوا زمیر کا زامنہ ہوا یہ عبارت بن گئے زامن ہوگا وہ کون زامن ہوگا؟ غلام غلام عبدِ مازون زامن ہوگا کس چیز کا زامن ہوگا؟ فَضْلَدَيْنِهِ اپنے زائد دین کا جو قیمت سے زائد دین تھا اس کا زامن ہوگا معتقاً اس حال میں کہ یہ کیا ہو؟ آزاد آزاد کیا ہوا ہو عزمین المازون الَّذِي عُتِقَ زامن ہوگا وہ مازون جس کو آزاد کر دیا گیا ہے فَضْلَدَيْنِهِ عَلَى الْقِيمَتِ جو زائد دین ہے اس کا قیمت پر اس کا زامن ہوگا فَإِن بِي آَبْدُن زُوتَيْنِمْ مُحِيطٍ بِرَقَبَتِهِ وَغَيَّبَهُ الْمُشْتَرِي عَجَادَ الْغَرِيمِ صورتِ مسئلہ یہ صورتِ مسئلہ یہ بھئی ادھر دیکھو میرا ایک غلام ہے اسے میں نے تجارت کی اجازت دی اس پر اتنا دین آ گیا جس نے اس کے رقبے کا احاطہ کر لیا یہ جو غلام ہے جس پر دینِ مُحِيط ہے اس کو میں نے ایک شخص کے ہاتھ پر افت کر دیا اور اس مشتری نے اس کو غائب کر دیا کیا کر دیا صورت سمجھ میں آ رہی ہے مشتری نے اس کو کیا کیا بھئی غائب کر دیا اب قرضخہ کس سے زمان لیں کیا کریں قرضخہ کہتے ہیں قرضخہوں کو اختیار ہے چاہے تو وہ اس بیع کی اجازت دے دیں اور سمن وہ وصول کر لیں سمن یہ وصول کر لیں یہ قرضخہ کر لیں قرضخہوں کا حق کس سے متعلق تھا اس کی ذات سے تھا اور ذات جو بیچی گئی ہے تو اب اس کی قیمت پر کس کا حق بھئی وہ رامہ کا تو قرضخہوں کو اختیار ہے وہ چاہے تو بیع کی اجازت دے دیں اور سارے سمن پر وصول خود کر لیں قرضخہ کر لیں یا چاہے تو کس کو زامن بنا دیں بائے کو زامن بنا دیں اس کی قیمت کا یا چاہے تو مشتری کو زامن بنا دیں اس کی قیمت کا ان کو اختیار ہے وہ بیع کی اجازت بھی دے سکتے ہیں کاب جبکہ ان کو کیا وصول ہو جائے سمن اگر ان کو سمن وصول نہیں ہوتے پھر کس کو زامن بنا سکتے ہیں بائے کو بھی زامن بنا سکتے ہیں اور مشتری کو بھی اس کی قیمت کا بھئی قیمت ان میں سے جس سے چاہے لے لیں بھئی دیکھئے مالانا اگر بیچا گیا ایسا غلام زو دین دین والا زو دین والا غلام بیچا گیا محیط یہ صفت ہے دین کی ایسا دین محیط جس نے احاطہ کیا ہوا ہے برقبتی اس کی رقبہ اس کی ذات کا اگر بیچا گیا ایسا غلام جس پر دین محیط تھا مالانا وغیبہو المشتری اور اسے غائب کر دیا مشتری نے اجازہ الغریم بیعہو ولہو سمنہو اجازت دے گا غریم اس کی اس بیع کی بھئی اس کی بیع کی کیا کر دے گا اجازت دے دے گا ولہو سمنہو اور غریم کے لئے اس کے سمن ہوں گے یعنی بیع کی اجازت دے دے اور سمن اس کس کے ہو جائیں گے اس قرضہ قرض خواہ کے ہو جائیں گے بھئی اوززمن المشتری او البائع عقیمتہو یا چاہے تو کیا کر دے مشتری یا بائے کو زامن بنا دے اس غلام کی قیمت کا سورہ سمجھ میں آگئی اب آگے دیکھو اس کو اصطیار تھا یہ مشتری کو بھی زامن بنا سکتا تھا بائے کو بھی زامن بنا سکتا تھا اس نے بائے کو زامن بنایا اور اس سے قیمت وصول کر لی قبقہ نے کہا کس کو زامن بنا دیا بائے کو اور اس سے غلام کی قیمت وصول کر لی بعد میں وہ غلام مشتری نے بائے کو واپس کر دیا عید کی وجہ سے کس کی وجہ سے عید کی وجہ سے تو کہتے ہیں اس سورت نے بائے نے چونکہ اس کی قیمت دی تھی لہذا بائے پھر رجوع کر لے گا اور قد خاص اس کی قیمت واپس لے لے گا کیونکہ قلقہ کا تعلق غلام کی ذات سے تھا اور غلام کی ذات واپس آ چکی ہے لہذا اب اسی سے تعلق ہے اور بائے سے جو قیمت وصول کی تھی وہ بائے کیا کر لے گا واپس وصول کر لے گا سورت سمجھ میں آگئے یعنی اگر اس نے زامین بنا دیا بائے کو وردہ علیہ بیعیبن اور پھر وہ مبیعہ واپس کر دیا گیا آیت کی وجہ سے بائے پر یر جو البائے والا الغریمی تو رجوع کرے گا بائے کس پر اس کا بھا پر بقیمت ہی اس کی قیمت کے ساتھ جو اس نے ادا کی تھی اسے وعد حقہ فی العابدی اور غریم کا حق قرصہ کا حق پھر لوٹ آئے گا کس کے اندر غلام کے اندر سورت سمجھ میں آگئے اے رجال بائے والا الغریمی وعد حق الغریمی فی العابدی رجوع کرے گا بائے غریم پر قیمت کے سسلے میں اور لوٹ آئے گا غریم کا حق والانا غلام کے اندر فَإِنْ بَعَاهُ سَيِّدُهُ مُعْلِمًا بِدَيْنِهِ فَلِلْغَرِيمِ فَلِلْغَرِيمِ رَدُّ بَعِهِ اِلَّمْ يَسِلْ سَمَنُهُ إِلَيْهِ وَإِنْ وَصَلَوَلَا مُحَابَاتَ فِي الْبَعِلْغِلْغِ سورت مسئلہ یہ ایک عبدِ مازون ہے اور اس پر دینِ محیط آیا میرا میرا ایک غلام ہے بھئی سمجھ میں آیا اور اس پر کیا ہے دینِ محیط آ گیا میں اس کو بیچتا ہوں کسی کے ہاتھ لیکن اس مشتری کو بھی بتا دیتا ہوں کہ بھئی عبدِ مازون ہے تھا میرا اور اس پر کیا آ چکا ہے دینِ محیط ہے اور مشتری کو بتلا کر میں اس کے ہاتھ بیچتا ہوں تو کیا بتلا کر بیچنے کے بعد اب خلقہوں کو حق ہے کیا اب بھی وہ اس بیع کو رد کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے کہتے ہیں ان کو اب بھی حق ہے والا نا مشتری کو بتلا دینے سے ان کے حق پر کوئی اثار نہیں پڑتا وہ اب بھی اس بیع کو رد کر سکتے ہیں ہاں اگر ان کو بیع کو ایک صورت میں رد نہیں کر سکتے وہ کس جبکہ سمن ان کو دے دیے جائیں سمن کس کو دے دیے جائیں مشتری میں نے بیچتا تھا اپنے غلام مشتری کے ہاتھ بیچتا تھا اپنے غلام کو جتنے سمن محصول ہوئے تھے انہیں کس کے حوالے کر دیئے غرامہ کے حق حوالے کر دیئے اور میں نے بیع کے اندر کوئی کمی بھی نہیں کی تھی حیمت کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی بھی تو اس صورت میں آپ وہ بیع کو رد نہیں کر سکتے والا نا کہ جبکہ سمن ان کو محصول کیونکہ ان کا حق کس سے تھا مالیت سے تھا اور مالیت ان کو حاصل ہو گئے اور اس میں کسی قسم کی کمی بھی نہیں کی گئے فَإِنْ بَاہُ فَإِنْ بَاہُ پَسْبِجْجْدِ اگر اس غلام کو سیدہو اس کے آقا نے مُعْلِمًا بِدَيْنِهِ اس حال میں کہ وہ اطلاع دینے والا تھا اس کے دین کی عَالَمَ يُعْلِمُ اعلام کے کیا معنی ہوتے ہیں اطلاع دینے کے اس حال میں کہ وہ آقا اطلاع دینے والا تھا اس کے دین کی یعنی مشتری کو بتلا دیا تھا کہ اس پر اتنا دین ہے فَلِلْغَرِيمِ پھر بھی غریم کا حق ہے رَدُّ بَعِهِ کہ وہ اس بیع کو کیا کر سکتا ہے رَد کر سکتا ہے قَبْ اِلَّمْ يَسِلِسْ اِلَّمْ يَسِلْ سَمَنُهُ إِلَيْهِ اگر اس کے سمن اسے نہ پہنچیں نہ وصول ہوں پھر رَد کر سکتا ہے وَإِنْ وَسَلَ اور اگر سمن اس کو مل گئے قَبْ خَاکُو وَلَا مُحَابَاتَ فِلْ بَعِ اور بیع کے اندر کسی قسم کی کمی بھی نہیں ہوئی لا تو اس صورت میں اسے بیع کو رَد کرنے کا حق نہیں وَإِنَّمَا قَالَ مُولِمًا بِدَيْنِهِ بھئی ماتن نے یہ کیوں کہا بائے نے کیا کیا تھا مشتری کو بھی دین کی اطلاع دے دی تھی وہ کہتے ہیں ماتن نے یہ جو مولِمًا بِدَيْنِهِ کی قید لگائی کہ لِأَنَّ الْبَائِ اس لیے کہ بائے نے اِذَا عَلَمَ الْمُشْتَرِي جب اس نے مشتری کو اطلاع دے دی کہ اَنَّا عَلَى الْعَبْدِ تَيْنَا کہ غلام پر دین ہے وَالْمُشْتَرِي رَضِيَ بِذَالِقَ اور مشتری بھی اس پر راضی ہے یوں ہیمو تو یہ اس سے یہ بات یہ وہم ڈالتی ہے کہ اَنَّا عَلَى الْمُشْتَرِي کہ بائے کو نافذ ہو جانا چاہیے بائے اور مشتری کی رضا مندی سے فَنَا قُولُ تو ہم کہتے ہیں اَنَّا مَا حَاذَا يَقُونُ لِلْغُرَمَائِ وِلَایَتُ وَرَدِّ الْبَائِ کہ اس کے باو جو جو غراما ہے قدخہ جو ہیں ان کو ولایت ہے بائے کو رد کرنے کی اِذَا لَمْ يَسِلِ السَّمَنُوا الْيَحِن جب سمن ان کو موصول ہے جب سمن ان تک نہ پہنچے وَإِنْ وَصَلَا اور اگر سمن ان کو پہنچ گئے فَنَا لَمْ يَقُنْ فِي الْبَائِ مُحَابَاتٌ اور بائے کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی بھی نہیں کی گئی تھی فَلَا تو پھر ان کو بائے کو رد کرنے کی ولایت نہیں وَإِنْ قَانَت وَإِنْ قَانَت اور اگر کسی قسم کی کمی ہے بائے کے اندر کیا کی گئی ہے بھئی بیچنے والے نے کیا بیچا تھا عابدِ مازون کو بیچا تھا مشتری کو بتلا کر بیچا اور کیا بتلایا اسے کہ اس پر کیا ہے دینِ محیط ہے لیکن بیٹ میں اس نے کمی کر دی کیا کمی کر دی مثلا غلام تھا پانچ لاکھ کا اس نے اس کو بیچا ہے چار لاکھ میں تو اگر اس میں کمی ہے تو پھر کہتے ہیں یا تو اس کمی کو دور کیا جائے یا بیٹ کو کیا کیا جائے توڑ دیا جائے تاکہ قدقاہوں کو کسی قسم کا ضرر لاحق نہ ہو وَإِنْ كَانَتْ اور اگر محابات تھی اس بیٹ کے اندر فَإِمَّا أَنْتُرْ فَعَلْ مُحَابَاتُ پھر یا تو محابات کو رفع کیا جائے گا وَإِمَّا أَوْيُنْ قَزُّ الْبَعُوْ your بیٹ کو کیا کیا جائے گا توڑ دیا جائے گا وَلَا يُخَاتِمُ الْمُشْتَرِيَ مُشْتَرِيَ مُنْكِرًا دَيْنَهُ انْ غَابَ بَاعِعُوْهُ صورت ہے مسئلہ یہ بھئے ایک آدمی ہے اس نے اپنے عبد مازون کو بیچ دیا ایسا عبد مازون جس پر کتنا دین تھا جس دین محیط تھا پھر بائے غائب ہو گیا بائے غائب ہونے کے بعد قرض خاص کیا مشتری کے ساتھ مقدمہ لڑ سکتے ہیں یا نہیں لڑ سکتے امام صاحب فرماتے ہیں نہیں لڑ سکتے مشتری کے ساتھ وہ مقدمہ نہیں لڑ سکتے یہ معنی ہے وَلَا يُخَاسِمُ الْمُشْتَرِيَةِ اور یہ قرض خاص حصومت نہیں کر سکتا مشتری کے ساتھ اور مشتری بھی کیسا ہے مالانا مُنْكِرَنْ دَيْنَهُ وہ انکار کر ایک حال میں کہ وہ انکار کرنے والا ہے اس کے دین کا مالانا یہ قید بھی بڑھا ہوئے مشتری کس کا انکار کر رہا ہے دین کا سمجھ میں آیا قصقہ کہہ رہے ہیں بھئی اس غلام پر تو ہمارا دین تھا مشتری کیا کرتا ہے انکار کرتا ہے نہیں بھئی کوئی دین نہیں ہے مجھے فلا شخص نے غلام بیچا ہے تو اس مشتری کے ساتھ خصومت نہیں کی جا سکتی قَبْ اِنْغَابَ بَائِوْهُ اگر بائے کیا ہو غائب ہو اِذَا قَانَ الْبَائِوْهُ غَائِبَنْ جَبْ بَائِ غَائِبْهُوَوْا مُشتری منکر اللہ دینی اور مُشتری انکار کرنے والا ہے دین کا فَدْدَائِنُ لَا يُخَاسِمُهُوْوْا تو جو قَدْتَ خَا ہے وہ خصومت نہیں کر سکتا اس مشتری منکر کے ساتھ اِنْدَا بِحَنِیفَةَ وَمُحَمَّدٍ رحم اللہ طَرَفَيْن رحمہ اللہ کے نزدی لِأَنَّهُ لَيْسَ خَسْمًا لَهُوْا اس لئے کہ یہ اس کا خسم ہی نہیں یہ اس کا خریق مخالف ہی نہیں اس کے ساتھ اس کا جھگڑا ہی نہیں بھئی اس کا جھگڑا تو کس کے ساتھ ہونا چاہیے تھا بائے کے ساتھ وَعِنْدَا بِحَسْفَ رحم اللہ وَخَاسْ مُحِمًا وہ یوسف رحم اللہ فرماتے ہیں کہ یہ اس کا خسم بن سکتا ہے مقدمے کے اندر وَيُقْضَالِ الْغَرِيمِ بِدَيْنِهِ تو یہاں خصومت کی جا سکتی ہے اور فیصلہ کر دیا جائے گا قرصہ کے لئے بھی دین ہی اس کے دین کا یہاں خصومت ہو سکتی ہے لَيَنَّهُ يَدْدَعِ الْمِلْكَ لِنَفْسِهِ بھئی کیوں خصومت ہو سکتی ہے دلیل کیا ہے امام بیوسف رحم اللہ کی دلیل سنیے بھئی کہ لَيَنَّهُ يَدْدَعِ الْمِلْكَ لِنَفْسِهِ اس لئے کہ یہاں پر یہاں پر قرصہ دعویٰ کر رہا ہے ملکیت کا اپنے لئے بس کا کیا دعویٰ کر رہا ہے اپنے لئے ملکیت کا دعویٰ کر رہا ہے کہ اس غلام پر میرا دین ہے لہٰذا میں اس کا مالک ہو چکا مجھے دیا جائے میں اسے بیچ کر کیا کروں گا اپنے قرضے کو تو یہ ملکیت کا دعویٰ کر رہا ہے اور ادھر مشتری کس چیز کا دعویٰ کر رہا ہے وہ بھی ملکیت کا تو چونکہ یہ ملکیت کا دعویٰ کر رہا ہے اس ملکیت کے اندر جو بھی اس کے ساتھ جھگڑے گا وہ اس کا خصم بن جائے گا فریق مخالف بن جائے گا اس کے ساتھ خصومت جائز ہو جائے گی سورت سمجھ میں آگئی بھائی اس لئے کہ یہاں وہ دعویٰ ملکیت کا کر رہا ہے اپنی ذات کے لئے فَيَكُونُ خَسْمًا لِكُلِّ مَنْ يُنَازِعُهُ تو یہ خصم بن جائے گا ہر اس شخص کا جو اس کے ساتھ اس ملکیت کے اندر جھگڑے گا کہ اَنَّ دَعْوَا يَتَظَمْ مَنُفَسْخَلْ عَاقْدِ کہ یہ دعویٰ دراصل متضمن ہے فَسْخِ عَاقْد کو بے غلام کس کے پاس ہے مشتری کے پاس اور یہ دائن کیا کر رہا ہے خطہ کیا کر رہا ہے اس کا دعویٰ کر رہا ہے تو غلام اس کو تب ہی دیا جا سکتا ہے جب بے کو کیا قرار دیا جائے بے کو فسخ کریں گے تو غلام اس کے پاس آئے گا بغیر بے کو فسخ ہی آسکتا ہے نہیں تو یہ جو اس کا دعویٰ ہے یہ دعویٰ متضمن ہے فسخِ بے کو اور فسخِ بے یہاں پر نہیں ہو سکتی اس لئے کیونکہ بے ہوئی ہے مشتری اور بائے کے درمیان اور بائے غائب ہے تو اگر فسخِ بے کا فیصلہ قاضی کرے گا تو یہ فیصلہ علیل غائب ہوا اور آپ پر چکے ہیں فیصلہ علیل غائب صحیح نہیں بھئی وَلَهُمَا صاحبِ طَرَفَيْن کی دلیل یہ ہے کہ اَنَّ دَعْوَا يَتَظَمَنُ فَسْخَ الْعَقْدِ دے گی یہ دعویٰ متضمن ہے فسخِ عقد کو وَفِلْفَقِّ قَضَا اُنَ عَلَى الْغَائِبُ وَفَسَخِ صُورَتْ مِن قَضَا عَلَى الْغَائِبُ لازم آئے گی جو کہ صحیح نہیں وَلَوِشْتَرَ عَبْدُ وَبَاعَ بَاعَهُ نَيَّ مَالَنَا یہ بَاعَا ہے بَاعَا عائن ہے صرف بھئی وَلَوِشْتَرَ عَبْدُ وَبَاعَ سَاکِتًا عَنْ اِذْنِهِ وَحِجْرِهِ فَهُوَ مَازُونُن صورتِ مسئلہ یہ مالانا ایک غلام آیا مالانا کسی شہر کے اندر بھئی غلام شہر میں آیا لوگوں کو کہتا ہے کہ میں غلام ہوں کیا کہتا ہے لیکن بیع و شرع بھی ساتھ کر رہا ہے یہ اس نے نہیں ذکر کیا کہ میں عبدِ مازون ہوں یا عبدِ مازون کسی کو اس نے کچھ نہیں کہا بلکہ خاموشی سے کیا کر رہا ہے یہ تو لوگوں کو بتایا میں غلام ہوں لیکن بیع و شرع کر رہا ہے یہ نہیں کہا کہ میں مازون ہوں یا مازون تو کہتے ہیں یا عبدِ مازون شمار ہوگا اسے کے ظاہرحال اس کا یہ دلالت کر رہا ہے جب وہ بیع و شرع کر رہا ہے یہ کیا ہے عبدِ مازون ہے تو یہ کعب جبکہ اس نے ذکر ہی نہیں کیا کہ میں عبدِ مازون ہوں تو اگر ذکر کر دے کہ میں عبدِ مازون ہوں پھر تو بطریقِ اولا اس کو کیا شمار ہوگا عبدِ مازون شمار صورت سمجھ میں آگا ہے یہ معنی ہے وَلَوِشْتَرَا عَبْدُ وَبَا اگر خریدا غلام نے اور بیچا ساکی تنن ازن ہی وحیج رہی اس حال میں کہ وہ خاموش ہے اپنی اجازت اور پابندی سے یہ نہیں ذکر کہ اجازت ہے یا مجھ پر پابندی ہے فَهُوَ مازون تو یہ غلام کیا ہے جو خرید و فروغ کر رہا ہے تو معلوم ہو وہ عبدِ مازون ہے صورتِ مسئلہ بتلا رہے ہیں کہتے ہیں عبدِ قدیمہ مصرن ایک غلام ہے جو کسی شہر میں آیا وقال اور کہتا ہے آنا عبدُ فلان میں تو فلان آدمی کا غلام ہوں مازونن تھی تجارتی میں مازون ہوں کس کے اندر تجارت کے اندر وَيَبِعُوْ يَشْتَرِ بِشْتَارِ خَرِبتَا ہے فَهُوَ مازونن تو وہ مازون ہے وَقَذَا اِنسَقَتَا عَنِ الْإِذْنِ اور اسی طرح اگر وہ خاموش رہا اجازت سے والحجری اور حجر سے ازن یہ حجر کا ذکر ہی نہیں کرتا تو بھی والانا وہ کیا ہے عبدِ مازون ہوگا فَإِنَّ تَصَرُّفَهُ دَلِيلٌ عَلَى إِذْنِهِ اس لیے کہ اس کا یہ جو تصرف کر رہا ہے بیع و شراء کر رہا ہے یہ دلیل ہے اس کی اجازت اس لیے کہ عموماً عبدِ محجور اس طرح کی اس طرح نہیں کرتا بھئی اچھا اب یہ جو عبدِ مازون ہے مالانا یہ بیع و شراء کر رہا ہے یہ کیا شمار ہوگا عبدِ مازون اس پر اتنا دین آگیا جس نے اس کے رقبے کا احاطہ کر لیا تو کیا اس کو بیچا جائے گا دین کی ادائیگی کے لیے کہتے ہیں نہیں جب تک اس کا آقا جب تک اس کا آقا اقرار نہ کر لے کہ میں اس کو اجازت دے چکا ہوں تب تک اسے بیچا نہیں جائے گا بھئی کیا وجہ ہے پہلے آپ نے کہا تھا یہ عبدِ مازون ہوگا اور عبدِ مازون ہے تو لازمی بات ہے جب اس پر دینِ محیط ہو جائے تو اس کو کیا کیا جاتا ہے بیچا جاتا ہے اب آپ کہتے ہیں جب تک آقا تک تک اس کو بیچا نہیں جائے یہ کیا وجہ ہوئی یہ فرق کیوں آیا کہتے ہیں بھئی دیکھو دراصل جب غلام آیا تھا اور اس نے کیا کہا تھا میں عبدِ مازون کا غلام ہوں اور مجھے تجارت میں اجازت ہے تو دراصل اس نے دو دعوے کیے تھے ایک اپنے غلام ہونے کا دعوی تھا اور ایک اپنے مازون ہونے کا دعوی تھا غلام ہونے کا دعوی تھا اس کی اپنی ذات سے متعلق تھا لہٰذا وہ اقرار صحیح دو اقرار اس نے کیا ایک اپنی ذات کے بارے میں اور دوسرا اس نے کہا میں مازون ہوں یہ دراصل آقا کے بارے میں اقرار ہے کہ اس نے مجھے اجازت دی ہے تو اپنی ذات کے بارے میں تو اس کا اقرار صحیح ہے لیکن اس کے آقا کے بارے میں جو اقرار ہے وہ آقا کے قول آقا سے پوچھا جائے گا اس بارے میں اس کا قول حجت دراصل اس نے کتنے اقرار کیے تھے بھئی ایک اقرار کس پر کیا اپنی ذات پر کیا کہا میں خلا کا غلام ہوں تو یہ اپنی ذات پر اقرار ہے یہ تو صحیح لیکن دوسرا جو اقرار کیا کہ میں معذون ہوں یہ دراصل کس کے بارے میں اقرار ہے آقا کے بارے میں کیا آقا مجھے اجازت دے چکا ہے اور آقا کے بارے میں یہ غلام اقرار کر سکتا ہے غیر کے بارے میں کوئی اقرار کر سکتا ہے نہیں تو یہ اقرار حجت نہیں سورت سمجھنے آگئے تو لہذا جب اس پر دین آ گیا تو آپ آقا سے پوچھیں گے اگر آقا کہہ دیتا ہے بھئی میں نے تو کوئی اجازت نہیں دی تھی تو آپ نہیں بیچ سکتے سمجھ میں آیا بھئی لوگوں کا تو نقصان ہو رہا ہے بچاروں کے پیسے جا رہے ہیں بھئی وہ لوگوں کا فصور ہے انہوں نے آقا سے پہلے پوچھا تھا نہیں آقا نے کوئی کہا تھا میں نے اجازت دی ہے یہ لوگوں کی اپنی غلطی ہے سورت سمجھ میں آیا کہ یہ وہ سورت ہے جب غلان نے کہا تھا میں معزون ہوں اگر اس نے معزون کا لفظ نہیں بولا صرف کہا میں خلان کا غلام ہوں اور پھر آکے بیوشیرہ شروع کر دیتا ہے تو آپ یہ ظاہر حال دلالت کر رہا ہے کہ وہ کس قسم کا غلام ہے آپ نے معزون ہے لوگ اب اسے بیوشیرہ کر رہے ہیں اب اس پر اتنا دین آ گیا کہ اسے بیچنا پڑا کہتے ہیں آقا سے کہ اقرار کے بغیر اسے بیچا کیوں بھئی کہتے ہیں اس لیے کہ آقا نے کوئی کہا تھا یہ آپ نے معزون ہے ظاہر حال پر تو لوگوں نے خود اعتبار کر لیے یہ ان کی غلطی ہے آقا کی غلطی نہیں یہ معنی ہے وَلَا يُبَعُ لِدَيْنِهِ اور اس غلام کو بیچا نہیں جائے گا اس کے دین کی وجہ سے إِلَّا إِذَا عَقَرَّ سَيِّدُهُ بِإِذْنِ مگر یہ کہ آقا بھی اقرار کر اس کا آقا بھی اقرار کر لے اپنی اجازت کا لِأَنَّ الْمَوْلَا إِذَا لَمْ يُقِرَّ بِالْإِذْنِ اس لیے کہ جب آقا نے اقرار نہیں کیا اجازت کا فَدَّيْنُ لَا يُعْتَبَرُ فِي حَقِهِ تو اس دین کا اعتبار نہیں کیا جائے گا آقا کے حق میں وَالْمُعَامِلُونَ إِنَّمَا تَظَرَّرَ لِأَنَّهُمِ اَعْتَمَدُوا عَلَى ظَاہِرِ الْحَالِ اور معاملہ کرنے والے اس کے ساتھ جو بیو شراء کرنے والے ہیں اس کے ساتھ جو بیو شراء کے معاملے کرنے والے ہیں انہوں نے ضرر اٹھایا ہے نقصان اٹھایا ہے اس لیے کہ انہوں نے اعتماد کیا تھا ظاہرِ حال پر انہوں نے کس پر اعتماد کیا تھا ظاہرِ حال پر اعتماد کیا تھا وَالْمَوْلَا لَمْ يَغُرَّهُمْ آقا نے ان کو دھوکا نہیں دیا وَتَصَرُّقُ السَّبِيِّ اِنَّ فَعَقَ الْإِسْلَامِ وَالْإِطْحَابِ صَحَ بِلَا اِذْنِ وَإِنْ ظَرَّكَ الطَّلَاقِ وَالْعِطَاقِ لَا وَإِنْ عَذِنَ بِهِ وَمَا نَفَعَ وَظَرَّكَ الْبَعِ وَالشِّرَاهِ عُلِّقَ بِإِذْنِ وَلِيِّهِ سورة مسئلہ یہ مالا بچہ بھی آپ نے پڑھا ہے فیغر بھی کیا ہے اس میں حجر ہوتا ہے سبب ہے حجر کا اب ایک بچہ ہے وہ کئی قسم کے تصرفات کرتا ہے کون سے تصرف کی اس کو اجازت ہے کون سے تصرف کی اسے اجازت نہیں ہے مالانا کہتے ہیں بچہ جو تصرف کرے گا یہ تین قسم کے تصرف ذکر کریں گے مالانا ایک وہ تصرف ہے جس میں بچے کا فائدہ ہی فائدہ ہے ایک قسم کا تصرف جس میں فائدہ ہی فائدہ ہو یہ تصرف نافذ ہو جائے گا بچے کا مثلا کیا کرتا ہے بچہ اسلام لے آتا ہے تو اسلام کے اندر اس کا نفع ہی نفع ہے لہذا اب یہ ولی کی اجازت پر موقع نہیں یا اسی طرح مالانا کوئی اس کو حدیعہ دیتا ہے ہبا کرتا ہے اور یہ اس حدیعہ کو قبول کر لیتا ہے اس میں بھی بچے کا نفع ہی نفع ہے لہذا ولی کی اجازت پر موقع نہیں بھئی اور اگر ایسا عقد ہے جس میں بچے کا نقصان ہے صرف تو وہ ناقد نافذ نہیں ہوگا اگرچہ ولی اجازت ہی کیوں نہ دے دے جیسے بچے کا نکاح کر دیا گیا تھا بھئی یہ بچہ طلاق دے دیتا ہے یا بچے کو کس نے غلام تحفے کے طور پر دیا تھا بچہ اس کو آزاد کرتا ہے تو یہ طلاق اور عطاق یہ سرسر اطلاق کیا ہے نقصان ہی نقصان ہیں لہذا آپ ولی اجازت دے بھی دے پھر بھی یہ ناقد اور اگر بچہ ایسا عقد کرتا ہے جس میں نفع نقصان دونوں کا احتمال ہے یعنی بے اور شرعہ کرتا ہے بے اور شرعہ میں نفع کبھی احتمال ہوتا ہے اس قسم کا اگر آقد ہو تو وہ ولی کی اجازت پر موقوف ہے اگر ولی اجازت دے دے گا تو آقد نافذ ہوگا ولی اجازت نہیں دے گا تو آقد بھی نافذ یہ معنی ہے وَتَصَرُّفُ السَّبِیِ اور بچے کا تصرف کرنا اِن نَفَع اگر وہ کیا کرے نَفَع دے قَلْ اسْلَامِ وَالْإِطْحَابِ جیسے کہ اسلام لانا ہے اور حبہ قبول کرنا ہے صحہ بِلَا اِذْنِن تو یہ صحیح ہے بِلَا اِذْنِن بغیر اجازت کے ہی ولی کی اجازت کے بغیر یا ایک اور علف ہونا چاہیے بِلَا اِذْنِن وَإِن ذَرَّة اور اگر وہ تصرف جو ہے نقصان دینے والا ہے قَدْ تَلَاقِ وَالْعِطَاقِ جیسے تلاق اور اعتاق ہے لا تو یہ تصرف صحیح نہیں وَإِنْ عَذِنَ بِهِ اگرچہ ولی اس کی اجازت ہی دے دے وَمَا نَفَعَ وَذَرَّة اور وہ تصرف بچے کا جو نفع اور نفع بھی دیتا ہے اور نقصان بھی یعنی دونوں آسکتے ہیں قَلْ بَعِ وَالشِّرَة جیسے بَعْ وَالشِّرَة ہیں اُلِّقَبِ اِذْنِ وَلِی یہ تصرف وَرْنَا نَافِذَرَة نہیں ہوگا تو دیکھیں مالا نام کہتے ہیں دیکھیں اکتفاعاً بِالْاَحْلِيَةِ الْقَاسِرَةِ فِي النَّافِعِ اکتفاع کرتے ہوئے اہلیتِ قاسِرَة پر نافع کے اندر وہ تصرف جو صرف نافع ہی نافع ہے اس میں اکتفاع کیا گیا کس پر بھئے دیکھو اہلیتِ کاملہ کسی کے اندر کسی تصرف اس کی پوری اہلیت تب آتی ہے جب وہ آقل بھی ہو بالغ بھی ہو آقل ہو بالغ ہو تو اس میں اہلیت کامل درجے کی آگئی لہٰذا اس کی بیع و شراب بھی صحیح اس کے عطلاق و عطاق بھی صحیح اس کا اسلام بھی صحیح لیکن ایک ہے اہلیتِ قاسِرَة ناقص اہلیت وہ جو بچے کے اندر ہے مالانا کیونکہ بچے کے اندر عقل تو ہے لیکن بلوغ نہیں ہے بھئی تو کامل اہلیت کے لیے حاقل بالغ دو شرطیں تھیں اور ناقص اس بچے میں کونسی اہلیت ہے ناقص ہے کیونکہ دو میں سے ایک چیز پائی جا رہی ہے لہٰذا اہلیتِ قاسِرَة پر اکتفا کیا جائے گا کس کے اندر اس تصرف میں جو صرف فنافع ہو اور جو تصرف صرف نقصاندے ہے اس میں اہلیتِ کاملہ کی شرط لگائی جائے گی اور جو تصرف نقصاندے کے درمیان دائر ہے کبھی نقصاندے اس میں ولی کی اجازت کو ساتھ ملانا ضروری ہوگا صورت سمجھ میں آگئے یہ معنی ہے اکتفا اہلیتِ قاسِرَة فِن نافع اکتفا کرتے ہوئے اہلیتِ قاسِرَة پر ہی نافع تصرف وَشْتِرَةً لِلْقَامِلَةِ فِيزْزَارِي اور شرط لگاتے ہوئے اہلیتِ کاملہ کی شرط لگاتے ہوئے فِيزْزَارِي کس کے اندر بھئی اس تصرف جو صرف نقصاندے ہی ہے وَدَفْنْ لِزْزَارِي اور ضرر کو دور کرنے کے لئے وَدَفْنْ لِزْزَارِي اور ضرر کو دور کرنے کے لئے بِنْزِمَا مِرَعِي الْوَلِي وَلِي کی رائے کے ساتھ ملانے کے ساتھ ولی کی رائے کو ساتھ ملا کر ساتھ ملانے کے ذریعے ضرر کو کیا کیا جائے گا دور کیا جائے گا فِي المتردد بَعِنَهُمَا اس تصرف کے اندر جو متردد ہو ان دونوں کے بیچ یعنی نفع اور نقطان میں وَعِنْدَ شَافِعِ رَحْمَهُ اللَّهُ امام شافر رحم اللہ کے نظر لَا تَصِحُ تَصَرُّفُهُ بِاجَازَتِ الْوَلِي بچے کا تصرف ولی کی اجازت کے ساتھ بھی صحیح نہیں ہوتا فَقَزَا لَا يَصِحُ اسلام اسی طرح اس کا اسلام مسلمان ہونا بھی صحیح نہیں وَشَرْطُهُ اَنْيَا قَلَ الْبَعَ صَالِبًا لِلْمِلْكِ وَشْرَعَ اجَالِبًا لَهُ اور شرط یہ ہے مولانا اس کی بھئی بچے کا تصرف صحیح ہو جائے گا جب ولی اس کی اجازت دے دے لیکن تاب جب کہ بچہ سمجھتا بھی ہو کس بات کو کہ بیع جو ہے اس سے ملکیت ختم ہوتی ہے اور شیراح سے ملکیت ثابت ہوتی ہے بھئی آپ ایک چیز بیچتے ہیں تو اس میں آپ کی ملکیت ختم ہوتی ہے اور جب آپ کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس میں آپ کی ملکیت ثابت ہوتی ہے تو بچہ اگر یہ سمجھتا ہے پھر تو ولی کی اجازت سے اس کا تصرف نافذ ہوگا ورنہ تو پھر ولی کی اجازت سے بھی نافذ نہیں یہ معنی وشر کو ہو اور شرط اس کی یہ ہے یہ کیا ہے یہ ملکیت کو سلب کرنے والی یعنی ختم کرنے والی ہے وشراح جالباً لہو اور شرع جو ہے ملکیت کو کھینچنے والی ہے یعنی ملکیت کو ثابت کرنے والی ہے وولیو اچھا بچے کا ولی کون ہے کہتے ہیں وولیوہ ابوہ بچے کا ولی کون ہے اس کا باپ ہے پھر اس کے باپ کا وسی باپ اگر مر جائے تو باپ نے جس کو نگران بنایا وہ کون ہے بچے کا ولی ہے اگر باپ نے کسی کو نگران نہیں بنایا تو پھر کون ہے پھر اس کا دادا ہے سورة سمجھ میں آگئی بھئی اگر زیادہ بھی مر جائے مالانا سم وسی تو دادا کا جو وسی ہے دادا نے اگر کسی کو نگران بنایا تو وہ اس کا ولی ہے اگر وہ بھی نہیں ہے تو سم القاضی تو پھر کون ہے قاضی او وسی یو یا قاضی کا وسی سر تیس سمجھ میں آئی بچے کا ولی سر سے پہلے باپ باپ مر جائے تو پھر باپ کا وسی ہے اگر وہ بھی مر جائے پھر کون دادا اگر دادا بھی مر جائے پھر کون دادا کا وسی اگر وہ بھی مر جائے پھر کون قاضی یا قاضی کا وسی سورت سمجھ میں آئی اس پہ اشکال ہوتا ہے باقیوں میں سب میں کہا لے آئے قاضی ہے یا قاضی کا وسی ہے یہا اوق لے کہ آخر میں قاضی وسی ہوگا یا قاضی کا اور باقیوں میں اوق لے نہیں نگر کیا باپ ولی ہوگا یا بات کا وسی دادا ہوگا یا دادا کا وہاں اوق لے کہتے ہیں اس لئے کہ وہاں بات پہلے نگران ولی ہے اور باپ کا وسی کب آئے گا نہیں ولی بنے گا جب باپ مر جائے گا جب باپ کیا ہوگا تو اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچے کا ولی باپ ہوگا یا باپ کا وسی ہوگا باپ ہوگا یا باپ کا نہیں بھئی باپ اور باپ کے وسی میں سے ایک نہیں ہو سکتا کیونکہ جب تک باپ ہے تب تک وسی نہیں اور جب وسی ہے تب باپ نہیں بھئی پورا سمجھ میں آگئی تو وہاں جو وسی بنتے ہیں وہ ان کی موت کے بعد بنتے ہیں جبکہ قاضی تو اپنی زندگی میں کیا کر سکتا ہے وسی بنا سکتا ہے بھئی قاضی کتنا کس کس بچے کو سنبھالے بھئی تو وہ کیا کرتا ہے وہ تو کسی کو نگران بناتا چلا جاتا ہے جو بھی اس کے سامنے یقیم آتے ہیں سب کو کیلئے کیا بناتا چلا جاتا ہے نگران تو وہ قاضی کی زندگی میں ہوں گے اس کے وسی جبکہ باپ اور دادا کا وسی جو ہوگا وہ ان کی زندگی میں نہیں ہوگا بلکہ ان کے مرنے کے بعد بھئی پہلے دو کے اندر ماتین نے سم وسیہ فرمایا سم کے ذکر کیا وقال او وسیہ فی الاخیرت اور آخر میں یعنی قاضی کے اندر کیا فرمایا او وسیہ کہتے ہیں اس لئے کہ باپ کا وسیہ من وہ شخص ہے استخلافہ جس کو باپ نے خلیفہ بنایا ہے نائب بنایا ہے بعد موتی ہی اپنی موت کے بعد نائب بنایا ہے کس چیز میں فی تصرف فی المالی ولدی ہی اپنے بچے کے مال میں تصرف کے اندر و ام اللہ دی ازینہ لہو باقی وہ شخص ازینہ لہو جس کو اجازتی ہے باپ نے فی تصرف کرنے کے اندر حالہ حیات ہی اپنے زندگی میں فوکیلن لا وسیون وہ وکیل ہوتا ہے وسیہ نہیں وسیہ تو باپ کے مرنے کے بعد وسیہ ہوگا تو وہاں سمہ کا لسی لانا پڑے گا و قضا فی الجدی اور اسی طرح جد میں بھی ہے و اما وسیہ القاضی باقی جو قاضی کا وسیہ ہے وہو اللہ دی امرا ہو بتصرف فی مالی لیتیمی قاضی کا وسیہ وہ شخص ہے امرا ہو جس کو قاضی نے حکم دیا ہے بے تصرف فی مالی لیتیمی یتیم کے مال میں تصرف فا وہ قاضی کا وسیہ ہے فَهُوَ يَتَصَرَّفُ فِي حَالِ حَيَاتِ الْقَاضِي تو وہ تصرف کرتا ہے قاضی کی زندگی کی حالت میں ہی وَإِنزِ تو قاضی کی حیات کی حالت میں وہ تصرف کرتا ہے تو لہذا آو کہا قاضی بھی ہو سکتا ہے قاضی کا وسیہ بھی ہو سکتا ہے کیونکہ قاضی کا وسیہ قاضی کی زندگی میں ہی ہے مسئلہ سمجھ میں آرہا ہے بھئی وَإِنَّمَا سُمِّيَ وَسِيًّا اچھا بھئی قاضی نے جس کو نگران بنایا اسے وسیہ کیوں کہتے ہو اسے کیا کہتے ہو وسیہ کہتے ہیں وَإِنَّمَا سُمِّيَ وَسِيًّا یہ جو قاضی کا وسیہ ہے اس کو وسیہ کہا جاتا ہے وسیہ نام رکھا جاتا ہے مَا أَنَّا الْإِسَاءَ هُوَ الْإِسْتِخَلَافُ بَعْدَ الْمَوتِ بہوجود اس کے کہ عیساء وہ تو موت کے بعد خلیفہ بنانا ہے لیکن یہاں اس کو بھی وسیہ کہہ دیا جاتا ہے کیوں؟ لِأَنَّا هُنَا يَسِيرُ خَلِیفَةً لِلْأَبِي اس لیے کہ جو قاضی کا وسیہ ہے یہ دراصل کس کا خلیفہ بنے گا کس کا نائب بنے گا اس یتیم کے باپ کا نائب بنے گا قاضی کا نائب نہیں بنے گا تو باپ مر چکا ہے اور مرنے کے بعد جو نائب بنتا ہے وہ وسیہ ہی تو کہلاتا ہے اس لیے اس کا نام بھی کیا رکھا وسیہ لِأَنَّا هُنَا يَسِيرُ خَلِیفَةً لِلْأَبِي اس لیے کہ یہاں پر باپ کا خلیفہ بنتا ہے گویا کہ باپ ہی نے اس کو نگران بنایا ہے فَإِن فَعَلَى الْقَاضِي پس اگر قاضی ایسا کر دیتا ہے یعنی وسیہ بنا دیتا ہے يَسِيرُ خَفِعْلِهِ تو یہ اسی کے باپ کے فیل کی طرح ہے قاضی کا بنانا اس کے باپ کے وسیہ بنانے کی طرح ہے فَمَعْنَا الْقَلَامِ تو کلام کا معنی یہ ہوا اَنَّا وَلِیَهُ أَبُوهُ کہ بچے کا ولی اس کا باپ ہے پھر باپ کا وسیہ ہے بعد موتی ہی باپ کے مرنے کے بعد پھر اس کا دادہ ہے اگر اس کا باپ اور باپ کا وسیہ نہ ہو پھر دادہ کا وسیہ ہے بعد موتی ہی دادہ کی موت کے بعد پھر قاضی ہے یا قاضی کا وسیہ ہے اَيُّهُمَا تَصَرَّفَتْصَحَا ان دونوں میں سے قاضی اور اس کے وسیہ میں سے جو بھی تصرف کرے گا یہ صحیح ہے اور اگر بچے نے اقرار کر لیا وہ مال جو اس کے پاس ہے من کس بھی اس کی کمائی میں سے اور ارسی ہی اور وراست میں سے صحا یہ اس کا اقرار کیا ہے صحیح ہے مالانا بچے کے بعد دو قسم کے مال آ سکتے ہیں ہو سکتا ہے اس میں کچھ تجارت کر کے مال کمالیا ہو یا اس کو کس طور پر ملا ہے کچھ مال وراست اس میں وہ اقرار کرتا ہے کیا کرتا ہے اقرار کرتا ہے دیون وغیرہ کا تو ان دونوں میں اس کا اقرار صحیح ہے وراست کے مال میں بھی اور کمائی کے مال میں بھی فَإِنَّ الْوَلِيَّ اِذَا عَذِنَةَ فَبِيَّ بِالْتِجَارَتِ اس لیے کہ جب ولی نے بچے کو اجازت دے دی تجارت کی تو صحح اقرار ہو بھی قصد بھی تو اس کا اقرار صحیح ہے اس کی کمائی کے بارے میں لینہم ان تمام تجارتی اس لیے کہ یہ بھی کس میں سے ہے تمام تجارت میں سے ہے بھئی اگر بچے کے اقرار کو ہم صحیح نہ کہیں پھر تو کوئی اس کے ساتھ تجارت ہی نہیں کرے گا معاملات ہی نہیں کرے گا کہ بھئی اس کا تو اقرار معتبر نہیں میرے پیسے اگر اس کے پاس پھانس گئے تو پھر تو وصول ہی نہیں ہو سکتے تو یہ ضروری ہے اس تجارت کے لیے اِذْ لَوْلَمْ يَسِّخَ اقرارُهُ لَا يُعَامِلُهُ النَّاسُ اس لیے کہ اگر اس کا اقرار صحیح نہیں ہو بچے کے اقرار کو بھی ہم صحیح قرار نہ دیں اور ولی کا اقرار بھی صحیح نہیں ہوگا کیوں نہیں صحیح ہو سکتا کہتے ہیں اس لیے کہ اقرار اپنی ذات کے بارے میں ہوتا ہے غیر بارے میں تو ولی جو اقرار کرے گا اپنی ذات کے بارے میں تو کر سکتا ہے بچے کے بارے میں اقرار تو بچے کا بھی اقرار نہیں ہم نے کہا اور ولی بھی اس کے بارے میں اقرار نہیں کر سکتا تو ان بیچارے جن کے ساتھ بچے نے معاملات کیے تھے اُن ساروں کے پیسے کیا ہو جائیں گے مارے جائیں گے لہٰذا ہم نے کیا کہا بچے کا اقرار صحیح ہے مانان اقرار الولی ixی صاحب اس کی ولی کا اقرار بھی صحیح نہیں ہے لہا وہ اقرار انعلا الغیر اسی کہ وہ تو اقرار انعلا الغیر ہوا وہ اقرار اس سب ہوا اقرار انعلا نظامت تھی بچے کا جو اقرار ہے وہ تو اپنی ذات پر اقرار ہے وَالْحِجْرُ عِرْتَفَعْبِ الْعِذْنِ اور حجر جو ہے پابندی جو تھی بچے پر وہ تو اٹھ چکی ہے کس کی وجہ سے جب ولی نے اجازت دی تھی تو وہ پابندی اٹھ چکی ہے تو ابھی اقرار صحیح ہونا چاہیے فَسَارَكَلْ بَالِغِ تو بچہ بھی کس کی طرح ہو گیا اجازت کی وجہ سے بالغ کی طرح ہو گیا فَسَحَ اِقْرَارُهُ بِالْعِرْسِ اَعْزَن تو صحیح ہو جائے گا بچے کا اقرار وراست کے بارے میں بھی کس کے مطابق ظاہر اور روایت کے مطابق وَانَا بِحَنِي فَتَرَهُ لَا رَوَابُ حَنِي فَرَهُ لَا كِنَزْدِكَ اَنَّهُ لَا يَسْحُ فِي الْعِرْسِ کہ اس کا اقرار وراست کے بارے میں صحیح لِأَنَّهُ اِنَّمَا يَسْحُ فِي الْقَسْبِ اس لیے کہ اس کا اقرار اس کی کمائی میں صحیح ہے لِأَنَّهُ مِن تَوَابِعِ تِجَارَتِ اس لیے کہ یہ اس کی کمائی جو ہے کمائی کے اندر اقرار یہ کیا ہے توابعِ تجارت میں سے ہے کس میں سے ہے کمائی میں اقرار کرتا ہے بھئی تو یہ تجارت کے توابع میں سے ہے وَاللَّا كَذَالِكَ فِي الْعِرْسِ لیکن مالِ وراست میں ایسا نہیں ہے چلیے مولانا حالا والمرام اللہ عالم بحقیقت الکلام